ہی گائز آج کی اس ویڈے کے اندر میں ایک ایسی اسے کا یعنی میں کو اسپلین کرنے والا ہوں جو کہ one of the میری favorite anime ہیں کیونکہ یہ میری زندگی کی پہلی اسے کا یعنی میں جو کہ میں نے دیکھی تھی تو آج کی ویڈے کے اندر میں اسے کو اسپلین کرنے والا ہوں اس anime کے اندر ہم لوگ کو ہماری مین کریکٹر ہاروٹو کو دکھایا جائے گا جس نے بچپن میں اپنی بچپنواری دوست سے یہ پرومیس کیا تھا کہ جب وہ بڑا ہوئے گا اور واپس آئے گا تو وہ اسے شادی کرے گا اس کے بعد ہاروٹو کو گھر شفٹ کرنا پڑتا ہے جس کے بعد اب کافی سال بیچ جاتے ہیں جہاں پر ہاروٹو واپس سے اسی چائلڈھوٹ فرینڈ سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر اس سے پہلے اس کے ساتھ ایک دھرگٹنا گھڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے پر اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک دوسری دنیا میں ہی پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ کافی زیادہ پاورفول بھی ہے آگے چل گئی ہاروٹو اب کافی زیادہ ہی ایڈوینچر کرنے والا ہے چلو جانتے ہیں اس انیمے کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں پر اس سے پہلے اگر تم لوگ ان چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو کر دو کہانے کے شئیو بات میں ہم لوگ کو ہمارے مین کریکٹر ہاروٹو کو دکھائے جاتا ہے جو کی گھر شیفٹ کر کے جا رہا ہوتا ہے تب اس کی چائلڈھوٹ دوست اس کے پاس آتی ہے جو کیسے کہتی ہے کہ تمہیں کیوں جانا پڑ رہا ہے میں نہیں چاہتی ہو کہ تم یہاں سے جاؤ جس پر ہاروٹو اب اسی کہن لگتا ہے می چین رو مد ہم لوگ ایک دوسری کو ضرور دیکھیں گے کیونکہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا تاہم لوگ شادی کریں گے جس سے کہ ہم لوگ ایک ساتھ رہ پائیں گے بھلے ہے میں مر جاؤں میں تمہیں پروٹیٹ کروں گا تم اسے شادی تو کرنا چاہتی ہو نا جس پر می چین بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں تم سے میں شادی کرنا چاہوں گی جس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ سال بھی جاتے ہیں جہاں پر ہم لوگ کو ہاروٹو کو دکھایا جاتا ہے جو کی بس میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے تب یہی ہو بس کے اندر ایک چھوٹی لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اسے ہی دیکھ رہی تھی تب یہ بچانے سے وہ بس آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جس کے ویسے وہ جا کر سیدھا فارٹک کو توڑ دیتی ہے اور وہاں سے کافی تیز ٹرین آرہی ہوتی ہے جو کی ان لوگ کی بس کو پوئی طرح سے کچل جاتی ہے جس کے ویسے وہ سب بھی لوگ وہیں مر جاتی ہیں پر کہانی ابھی یہی ختم نہیں ہوتی ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ہاروٹو اب جیسے اٹھتا ہے وہ تو ایک چھوٹے بچے کی بوڑی میں آ چکا ہے وہ خود اب اس جگر کو دیکھ کر کافی کنفیز آتا ہے اور سوتے لگتا ہے کہ وہ یہ کہاں آ گیا اسے اب اپنے پاسٹ لیف کی کچھ میموریز بھی یاد آنے لگتے ہیں جہاں پر وہ ایک بڑے انکل کے ساتھ کینڈل کی پریکٹس کرتا تھا جو یاد کر کے وہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو ہاروٹو ہوں اسے میچین بھی یاد آتی ہے اور اب اسے یاد آتا ہے کہ میچین کے ساتھ تو ایک لڑکا بھی گھوم رہا تھا جو دیکھ کر ہر لوگ کا کافی زیادہ کٹ گیا تھا اور اب وہ ان سب کو یاد کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ سارے میموریز کیا ہیں اب یاد کرتا ہے کہ وہ تو ایک بس میں تھا تب ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ آخر ایک بس کیا ہوتی ہے لگتا ہے فیور کی ویسے میں پاگل ہو گیا ہوں تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور بھی کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اب اسے کہنے لگتے ہیں ریو تم جاگ گئے ہو کیا تمہیں اتنے زیادہ بکھار تھا ہمیں لگا کہ تم مر گئے ہوگے جس کے اتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بوری کو کونے میں رکھ دیتے ہیں جس کے اندر کچھ ہوتا ہے اور اب وہ سب بھی لوگ بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں ہوئے پر ریو بھی بکھا ہوتا ہے اسے دیکھ کر اب وہ لوگ اسے کہنے لگتے ہیں کہ تمہارے میں سے کافی بدبو آ رہی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور نہ کراؤ یہ سنگر ریو کو بھی اب بھار جانا پڑتا ہے بھار آنے کے بعد اب ریو کو ایک پودھا ملتا ہے جہاں پر اس کے اوپر فروٹس لگے ہوتے ہیں وہ اب اسے ہی کھانے لگتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ہاروٹو جو کی جپان میں رہتا تھا وہ 20 سال کا ایک یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا پر لگتا ہے کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کی ویسے وہ مر گیا یہ یاد کر کہ ریو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آنکھ ہی وہ سب کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے وہ اب کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایسی فتنہ یاد رکھنا ہے کہ میں ریو ہوں جو کی گندے سلفز میں رہتا ہے جسے کہ میں اپنی ممی کا بدلہ لے سکو ہم لوگ اس کے بعد اب ریو کا پاس دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنی موم سے پوچھا تھا کہ آپ کی اور میرے بال کالے کیوں ہیں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ ایسا اس لیے کیونکہ تمہارے فادر اور میں کافی دور جگہ سے آئے ہیں جو کوئی بھی دور رہتا ہے جیسے تمہارے فادر تمہارے گرینڈ فادر تمہارے گرینڈ مد ان سبھی کے بال کالے ہیں جو سنگر ریو اپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ایک دن میں گرینڈ ماں اور گرینڈ پاس سے ملنا چاہوں گا تو اس کی موم کہتی ہے ٹھیک ہے جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گی اس جگہ کو یاگومو کہتے ہیں اس کی موم اب اسے پرومیس کرتی ہے کہ وہ اسے وہاں پر لے کر جائے گی پر تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کی موم کو مار دیتا ہے وہ سب کچھ یاد کر کے ریو اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ممی کا بدلہ لے کر رہوں گا تب یہ بہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو کہہ لگتے ہیں کہ اس بندے میں سے تو کافی بدو آ رہی ہے ایک لڑکی اب اسے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا تم نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جس کے بال ہلکی سے پرپل کلر کے ہیں وہ تمہاری عمر کی ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا تو ریو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ سننے کے بعد اب ایک لڑکی اپنے ساتھوں سے کہتی ہے کہ ہم لوگ کو اسے روڑ طریقے سے نہیں پوچھنا چاہیے اسے ہم لوگ اچھے سے پوچھتے ہیں اس لڑکی کا نام اب سیلیا ہوتا ہے جو کہ ریو سے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو ریو اب بتاتا ہے کہ اس کا نام ریو ہے جو سنگر سیلیا کہتی ہے یہ تو کافی unusual name ہے تو ریو کہتا ہے کہ ایسے اس لئے کیونکہ میرے پیرنٹس امیگرنٹس تھے اس لئے میرے بال بھی کالے ہیں جو سنگر سیلیا اب اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں ایک لڑکی کو دیکھا ہے جس کے بعد ہلکے سے پرپل کلر کے ہیں تو ریو کہتا ہے نہیں یہ سنگر سیلیا اب تھوڑ سے ڈسپونٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ کو اسے یہی پر ہی ڈھونڈنا ہوگا جس پر ریو اب کہتا ہے اگر ایسے بات ہے تو ہم لوگ ہمارے کپڑے چینج کر کے واپس آتے ہیں اور اپنے میجک سے ویسینیٹی میں میجک ریسپونس چیک کرو تو سیلیا بھی اب اپنے سرچ میجک کو یوز کرنے لگتی ہے یہ دیکھا ریو کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار میجک دیکھا ہے سیلیا کی پاور کے ویے سے اب لیو کے اندر بھی تھوڑ سے میجک لو کرنے لگتا ہے جو دیکھا سیلیا حیران ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھی سے بتاتی ہے کہ شاید سے ریو کے اندر کافی لارج کونٹیٹی ہے میجک پاور کی جو کی اوور فلو کر رہی ہے اس کا مطلب اس کے پاس میجک کو یوز کرنے کی پوٹینچل ہے جس ان کا وہی لڑکی کہتی ہے کہ ایک اور فن میں رہنے والے کے پاس ایسی طاقت یہ تو کافی عجیب ہے ویسے تو میں کیا کوئی اور ریاکشن ملے ہیں سیلیا کہتی ہے نہیں مجھے بس تمہارے اور اس لڑکے کے ہی ریاکشن ملے ہیں وہ لڑکی وہاں ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں وہاں چلنا چاہیے وہ لگا وہاں سے جائے رہے ہوتے ہیں پر تب اسیلیا ریو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے انفرمیشن دینے کے لئے شکریہ بدلے میں یہ پیسے رکھو جس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں پر اتنے ساری کوئنس کو دیکھ کر ریو کافی حران ہو جاتا ہے اور اب وہ نے چھپا تو وہاں پیسے گھر پر لے آتا ہے اور جیسے وہ وہاں پر آتا ہے تب یہ بچانے سے کوئی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر وہ حملہ اسے نہیں بلکہ اسی کی پیسو والی پورٹلی پر لگ جاتا ہے جس کی ویسے اس کی جان بچ جاتی ہے ریو اب دور گر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ان سب بھی لوگ کو مار دیا ہے اور اب وہ بندہ ریو کو مارنے کے لئے بھی آ رہا ہے ریو اب کافیہ گھبرا جاتا ہے تب ہی اس سے ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کہ اب اسے کہن لگتی ہے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی میں تمہیں آڈی کے بار میں بتاؤں گی اور یوز کرنا سکھاؤں گی تمہیں تمہاری میجک پاور کو وہ اب ریو اسے کہن لگتی ہے کہ اپنے سینسز کو اور زیادہ شاپ کرو وہ اب اسے کہتی ہے کہ یہ لائٹ تمہاری بوڑی سے آ رہی ہے ہے نا اسی لائٹ کو یوز کر کے کہ اپنی فیزیکل ایبیلیٹیس کو اور زیادہ انکریز کرو تو ریو اب اب ایسے کرتا ہے اور اب وہ اس گونڈے کے اٹیکسے بچ کر اسے کافی زور سے مارتا ہے یہ دیکھتا وہ گونڈے بھی تھا دھر جاتا ہے اور اب اپنی فیزیکل ایبیلیٹی اسے کا وا shapes کار رہا ہوتا ہے اور اب اسے ہرانے بھی لگتا ہے ریو اب اسے پکڑ کر کافی زور سے زمین پر مار جیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بندہ تو اب بھی ہو شدات ہے اس لئے وہ اب اسے مارنے سے رک جاتا ہے تبیہ بچانے سے سامنے رکھی بوری میں سے اسے ایک آواز آنے لگتی ہے وہ اس بوری کو کھولتا ہے اور اب اسے پر چلتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ لڑکی اب اسے کہنے لگتی ہے کہ پلیس مجھے بچا لو کیا تم پلیس مجھے کیسے ملے کر جا سکتے ہو اگر تم ایسا کرو گے تو میں اپنے فادر کو بول کر تمہیں ریوارڈ دلواؤں گی ایسا پولنے کے بعد وہ لڑکی سامنے مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہے اور اب وہ اسے دیکھ کر کافی ڈر کر بھی ہو شداتی ہے وہی ریوارڈ سوچتا ہے کہ میرے خیال سے یہ وہی لڑکی ہے جس کو سیلیا اور اس کے ساتھ ہی ڈھونڈ رہے ہیں اگر اسی میں ہم لوگ ریوارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب اس لڑکی کو لے کر بھار لے آتا ہے جھاپ بھائی لوگ اب ریوارڈ کو دیکھ لیتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی آ کر ریوارڈ کو ایک چاٹا مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا ایسا پولنے کے بعد وہ اپنی ساتھ ہی کو اٹھا لیتی ہے ان لوگ کو اب لگنے لگتا ہے کہ ریوارڈ نے ہی اس لڑکی کو کڈنیپ کیا تھا ریوارڈ ان لوگ کو سمجھانے کی بھی کافی کوشش کرتا ہے پر وہ لوگ سمجھینے رہے ہوتے ہیں اس لڑکی کی بہن تو اب گسے میں آ کر ریوارڈ کے کولوں کو ہی پکڑ لیتی ہے جو سنگا ریوارڈ اب اسے کہتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ میں نے اسے کڈنیپ نہیں کیا تھا ایسا پولنے کے بعد وہ اس لڑکی کے ہاتھوں کو کافی زور سے پکڑ لیتا ہے جس کی ویسے اسے درد بھی ہونے لگتا ہے یہ دیکھیں وہ والی لڑکی اب اپنی تلوہ کو بھاہر نکال لیتی ہے اور ریوارڈ سے کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو تو ریو بھی اب اسے چھوڑ لیتا ہے جس کے بعد وہی لڑکی کہنے لگتی ہے کہ یہ لڑکا کافی بڑا گلٹی ہے اسے پکڑ لو ریو اب منع کر رہا ہوتا ہے جو سنگا وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تم سے پوچھ نہیں رہی ہوں یہ ایک آرڈر ہے تمہیں ہمارے ساتھ کیسل میں چلنا ہوگا جس پر ریو اب کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو ریسکیو کیا ہے اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے تو یہ لڑکی جب جا گئی تو اسے پوچھ لینا پر وہ لوگ اب بھی اس کی بات پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا اگلے سین میں ہم لوگ کو اب باقی سوڈرز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اب آکر اسی گنڈے کو پکڑ لیتے ہیں جو کہ ریو کے اوپر حملہ کر رہا تھا اسیس کو اب ایک اور بندہ دیکھ رہا ہوتے ہیں اور کہہ رہا ہوتے ہیں کہ لگتا ہے میرے پاس تو کوئی بھی چوئیس نہیں ہے ایسا بھولنے کے بعد وہ ایک کرسٹل کو توڑ دیتا ہے اور ہم لوگ اب دیکھتے ہیں پرنسس کو کیڈنائپ کیا تھا تمہیں آپ ساری باتیں بتانی پڑے گی یہ بات ایکسپٹ کر لو کہ تم نے اسے کیڈنائپ کیا تھا تو ریو کہنے لگتا ہے کہ لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا جو سنکر کارلیس اب اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ریو اب اسے کافیت سمجھانے کوش کرتا ہے کہ میں نے اسے کیڈنائپ نہیں کیا تھا پر وہ بندہ مانینے رہا ہوتا ہے اگلی سین میں ہم لوگ اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں یعنی کی فلورا کو جسے اب ہوش آدھاتا ہے وہ بھی اٹھ کر آپ کہنے لگتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا تو وہ لڑکی اب اسے بتانے لگتے ہیں کہ ہم لوگ اس لڑکی سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جس پر فلورا کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو اسے یہاں پر سمن کرو جس پر وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایسا کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا کیونکہ وہ لڑکا ایک آنات ہے ایسا کرنے کے لئے ہمیں کنگ سے پرمیشن لینی ہوگی جو سنگا فلورا کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ساری ارنیجمنٹ ابھی کیا بھی پوری کرو میں نے چاہتی ہو کہ اس لڑکی کو کوئی بھی پریشانی ہوئے جو سنگا وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے وہیں سیلیا بھی کہتی ہے کہ میں بھی چلتی ہوں اور اب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے سیر میں ہم لوگ کارلوس کو دیکھتے ہیں جو کہ اب کافی تھک جاتا ہے کیونکہ اس نے ریو کو بہت زیادہ بھوئی طرح سے مار دیا ہے وہ اب بھی ریو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سچائی اگل دو جس پر ریو ابھی بھی اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جو سنگا کارلوس اسے اور بھی زیادہ مانے لگتا ہے وہیں پر اب اس کے ساتھ ہی اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسے اور مارو گے تو یہ مر جائے گا پر وہ ابھی بھی نہیں مان رہا ہوتا ہے اور اب کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ انفرمیشن نہیں نکل بائے پائیں گے تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ لڑکی اور سیلیا آ جاتے ہیں وہ لوگ بھی ریو کی حالت دیکھ کر کافی حیرن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخریہ کیا چل رہا ہے جس پر کارلوس کہتے ہیں کہ مجھے اسے کرنے کی پرمیشن ملی ہے اس لئے میں یہ کر رہا ہوں جس پر وہ لڑکی اسے کہن لگتے ہیں لیکن انویسٹیگیشن تمہیں ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں پیار سے کرنا چاہیے تھا وہیں سیلیا اب کہتے ہیں کہ اسے باتوں کو چھوڑو اسے جلدی سے اتارو جس پر کارلوس کہتے ہیں نہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ فلورا کو کٹنیپ کرنے میں اس کا ضرور رہا تھا تو وہ لڑکی اب اسے بتاتی ہے کہ فلورا نے خود کہا ہے کہ اس لڑکے نے اس کی جان بچائی ہے جس ان کا کارلوس بھی حیرن ہو جاتا ہے اور اب اسے ریو کو نیچے اتارنا پڑتا ہے یہ دیکھ کر سیلیا ریو کو پکڑنے ایک کوشش کر رہی ہوتی ہے تو ریو اسے گسے میں کہتا ہے کہ مجھے ٹچ مت کرو ریو اب نیچے گر جاتا ہے جو دیکھ کر سیلیا ہیلنگ میجی کر کے اسے ہیل کرنے لگتی ہے میں پر اب ہم لوگ کارلوس اور اس کے ساتھوں کو دیکھتے ہیں جو کی وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلی اسی میں اب ریو کو دکھائی جاتا ہے جو کی آرام کر رہا تھا اسے جیسے ہوش آتا ہے اس کے سامنے سیلیا ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہونا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے نا پر ریو ابھی اب تھوڑا سا گھبرا کر اٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں کہاں پر ہو تو سیلیا بتاتی ہے کہ تم رویل پیلس میں ہو بہر ریو اب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی چوٹ تھی وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے تو سیلیا اب اسے کہنے لگتا ہے ماف کرنا ہماری وجہ سے تمہیں اتنی زیادہ پریشانی ہوئی میں نے تمہیں ہیل کر دیا تھا کیونکہ بیلڈرام رویل ایک اینڈ میں میں میجک سیکھ رہی ہوں یہ بس سنگر ریو کو اب یاد آتا ہے کہ ہاں سیلیا نے اس کے سامنے پہلے بھی میجیوس کیا ہوا ہے وہ اب اس کا شکریہ کرتا ہے جس پر سیلیا کہتی ہے کہ شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے ہیں ہمارے وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی ہوئی جس پر ریو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی تھوڑی ہوئی ہے ویسے میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے تو سیلیا اسے بتاتی ہے کہ تمہیں کنگ سے ملنے کے لیے جانا ہے وہ تمہارا شکریہ کرنا چاہتی ہے جو سنگر ریو بھی اب تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ لیکن کیا کنگ سے ملنے سے پہلے تم مجھے تھوڑا سی بیسک مینر سکھا سکتی ہو تو سیلیا بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اگلی سی میں اب ہم لوگ کو ریو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی اچھے کبڑے پہن کا کنگ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ کنگ کافی خوش ہو کر ریو کو رویل اکیڈ میں پرائیمیری سکول کو جوئن کرنے دیتے ہیں وہ بھی ایک سکولرشپ سٹوڈنٹ کے طور پر اگلی سی میں ہم لوگ سیلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ ریو سے کہتی ہے کہ ہمیں ابھی تک تمہارے اکیڈمی کیپیبلیٹیز کے بارے میں نہیں پتا ہے پر کیا تمہیں پڑھنا اور لکھنا آتا ہے جس پر ریو کہتا ہے نہیں تو سیلیا کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں سکھا دوں گے سکول ختم ہونے کے بعد میری سرچ لائب میں آ جانا وہ لائبریری ٹاور کے بیسمنٹ میں ہیں تو ریو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لوگ کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں سیلیا ریو سے کہتی ہے کہ ہاں جتنے بچے ہیں وہ سبھی رویل ہے اور ٹائٹل فیملی سے ہے تو برا مت ماننا اگر وہ تمہیں کچھ بھی کہے تو جس پر ریو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں برا نہیں مانوں گا جس کی بات وہ لوگ کلاس میں انٹر کرتے ہیں جہاں پر سیلیا سبھی لوگ کو ریو کے بارے بتاتی ہے کہ ریو سلم سے آیا ہے جو سنگا صحیح بچے اب کافی دادوں گسے میں آ جاتے ہیں کہ اتنا لو رینگ کا بچہ اتنے اچھے رویل ایک ایڈمی میں کیا کر رہا ہے وہیں سیلیا کے کہنے پر ریو اب اپنا ایٹروڈکشن دیتا ہے وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ کین نے مجھ ہی آنے کے لیے پرمیشن دی ہے میرے اندر کافی چیزوں کی کمی ہیں پر میں اپنی ساری گلتیوں کو صدار نہیں آیا ہوں یہ سنگا کچھ بچے اب اس کا مزاق اڑان لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریو تو بالکل سیونٹ کی طرح بات کر رہا ہے اس کے بعد ریو اب اپنی سیٹ پر دا کر بیٹھتا ہے جہاں سیلیا اب لیسن کو شروع کرتی ہے سیلیا سبھی لوگ کو کچھ میت کے کوشنس بھی دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ انہیں سول کرو صحیح بچے اب ریو کا مزاق اڑان لگتے ہیں کیوں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ریو تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا اور اب اگلی سی میں ہم لوگ ریو کو دیکھتے ہیں جو کہ سیلیا کی لیب کے اندر آتا ہے اور اب جیسے وہ اس کے اندر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لیب تو کافی زیادہ میسی ہوتی ہے سارا سمان ادھر سے ادھر فیلہ ہوا ہوتا ہے وہی ریو اب کہن لگتا ہے کہ ہاں جیتنے بکیں یہ کافی زیادہ مشکل لگ رہی ہے پروفیسر آپ اتنی ینگ ہونے کے بعد بھی انہیں کیسے پڑھ پا رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ بارہ سال کی ہے اور اس کی ایج میں اسے پرائیمری سکول اٹینڈ کرنا چاہیے تھا پر وہ اتنی زیادہ brilliant student ہے کہ اس نے اپنی graduation تک پوری کر لی ہے وہ بھی پہلے ہی اور اب اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ریو نے اپنے math کے questions کو کافی زیلی solve کر دیا جو دیکھا سیلیہ بھی حیران ہو آتی ہے کیونکہ اس کے سبھی answer صحیح ہوتے ہیں سیلیہ اسے بتاتی ہے کہ تمہارے class کے اندر سے کرشتینا ہی ہے جو کی انہیں solve کر سکتی ہے کیونکہ یہ question اتنے زیادہ hard ہے پہلے ہی اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں سبھی questions کو اس لئے solve کر پایا کیونکہ میں ایک university کا student رہ چکا ہوں سیلیہ اب اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ math کہاں سے سکھی جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ میری mom سے جو کی اب مر چکی ہے وہ اب یہی بتاتے ہیں کہ میری mom کا فضل دیالو پرسن تھی جس کے بعد وہ لوگ رام سے چائے پی رہے ہوتے ہیں جہاں سیلیہ اب اسے پوچھتے ہیں کہ آج تمہارے ایکیڈمی کا پہلے دن کیسا رہا کوئی دکھت تو نہیں ہوئی ہے اگر تمہیں کوئی دکھت ہو تو بتا دو جس پر ریو کہتے ہیں نہیں کوئی دکھت تو نہیں ہے پر کیا تم مجھے کچھ children books recommend کر سکتی ہو میں لیٹر سیکھنا چاہتا ہوں تو سیلیہ ابھی مان جاتی ہے اور اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے library سے کچھ تمہارے لے لے آؤں گی جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سہے بچے اب training کر رہے ہوتے ہیں پر تبیو teacher اب ریو سے کہتے ہیں کہ آؤ آکا مجھ پر حملہ کرو تمہیں جیسے بھی کرنا ہو ویسے تو ریو بھی مان جاتا ہے اور اب وہ بلکل kendo کے position میں کھڑا ہو جاتا ہے جو دیکھ کر سبھی کہتے ہیں کہ یہ کونسا stance ہوا وہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریو پہلے ایک kendo کا student رہ چکا ہے پر present میں بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ریو انہیں technique کا use کر کے اپنے teacher کے اوپر حملہ کرتا ہے دیکھ کر اس کے teacher بھی اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تلوار بازی تو کافی کمال کی ہے ریو اب سب کچھ یاد کرتا ہے جس صحیح سے اس نے اپنے training کرے تھی اپنے teacher سے وہ انہیں technique کا use کر کے اپنے teacher کو ہرارا ہوتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریو کا تو صحیح بچے مزاق بڑا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ریو کا جو stance تھا وہ کافی زیادہ عجیب تھا پر teacher تو ریو کے تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کافی اچھے knight بنوگے جس پر ریو کہتے ہیں مجھے knight کو join کرنے میں کوئی بھی interest نہیں ہے یہ سنگر سے بچے کافی حران ہو جاتے ہیں اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کلاسز ختم ہونے کے بعد بھی ریو پڑھائی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے exam سانے والے ہیں وہیں سیلیا اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا burden لینے کے زورت نہیں ہے تم نے ابھی تو academy join کری ہے جس پر ریو کہتے ہیں ٹھیک ہے پر میں اپنا best دوں گا اگلے سی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب exam شروع ہو جاتا ہے جہاں پر وہی جو بچے ریو کو چڑھا رہے ہوتے ہیں انہیں تو exam آبھی نہیں رہا ہوتا ہے پر ریو کو تو آ رہا ہوتا ہے وہ سب یہاں سے اس کو کافی تیزی سی لکھ رہا ہوتا ہے اور اب exam ختم ہونے کے بعد وہ کلاس سے بھار آتا ہے بھار کا نظارہ دیکھ کر اسے یہ یاد آتا ہے کہ اس کے جو بچپنگی دوست تھی وہ کسی اول لڑکی کے ساتھ گھوم رہی تھی جو دیکھ کر ریو کو کافی شوک لگ گیا تھا ہم اب دیکھتے ہیں کہ صحیح بچے ریو کے بار میں بات کرنے لگتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ریو سلم سے آیا ہے یہ تو وہی بچہ ہے اور صحیح بات تو گھر ریو اگنور کرتے ہیں اور اب وہ room پر آ جاتے ہیں اور اب وہ می چین کے بار میں یاد کرنے لگتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ میں نے اسta last time ہائی سکول میں دیکھا تھا وہ اب کہنے لگتا ہے کہ میں پہلے ہاروٹو تھا پر میں ہاروٹو نہیں ہوں میں ابھی ریو ہوں اور میں ریو کے طور پر ہی جیوں گا اور کافی طاقتوں بنوں گا اگلی سی میں اب ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ ریو نے تو کریشٹینا کے ساتھ یہ ٹاپ کیا ہے جو دیکھے صحیح بچوں کو تو بشواش ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر ریو ایسا کیسے کر سکتا ہے وہیں پر اب وہی لڑکا کر ریو سے کہتے ہیں کہ تم نے کوئی چیٹنگ کریا نا تم ٹاپ کیسے آ سکتے ہو تو ریو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی چیٹنگ نہیں کری ہے اس بات پر وہ بچہ مانی نہیں رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر پرنسز اب اس بچے کو چپ کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تو مہر پاس کوئی پروف ہے کہ ریو نے چیٹنگ کری ہے جس پر وہ بچہ اب کچھ بھی بول نہیں پاتا ہے تب ہی وہاں سیلیا آتی ہے اور وہ نے بتاتی ہے کہ یہ ریو کا ریزلٹ اس کی ہارڈ وقت کی وجہ سے آیا ہے جو سنگا وہ بچہ کہتا ہے کہ لیکن میں اس چیز کو کبھی ایک سیپ نہیں کروں گا ایسا بولنے کے بعد وہ گستے میں وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں پرنسز بھی اب اس سے کہہ لگتی ہے کہ اگلی بار ہم تم سے نہیں ہاریں گے ایسا بول کر وہ بھی چلی جاتی ہے اگلی سی میں ریو کو دکھائی جاتا ہے جو کہ اب سیلیا کے پاس ہوتا ہے جہاں سیلیا اب اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تمہاری چندہ ہو رہی ہے کیونکہ اب بہت زیادہ سٹوڈنٹس تمہاری گلتی نکاننے کوشش کریں گے کیونکہ وہ لوگ تم سے جل رہے ہیں جس پر ریو کہتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے تو ان سب کی عادت ہے اور ویسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کافی بریلینٹ ہو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے جس پر وہ کہتی ہاں پر میں نے ان سبی لوگ کو اگنور کیا تھا کیونکہ میرے پاس دوست بھی تھے جو سنگر ریو کہتے ہیں کہ توفی مجھے چندہ کرنے کی کوئی بھی زورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آپ جو ہو یہ سنگر سیلیا اب تھوڑا سی شرما جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کیا تم میرا مزاق اڑا رہے ہو کیا تم مجھے دوست کی طرح مانتی ہو جس پر ریو کہتے ہیں ہاں کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو جس پر وہ بھی اب تھوڑا سی شرما جاتی ہے اور اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی دکت نہیں ہے جو سنگر ریو اب اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں کبھی بھی مصیبت میں ہوں تو پلیز مجھے اپنے ایک ٹیچر ہونے کے طور پر اور ایک دوست ہونے کے طور پر ضرور ایڈوائز دینا تو وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں وہ لوگا بہت زیادہ بات ہی کرتے اور اب وہ لوگ اپنی ہائیڈ بھی دیکھتے ہیں جہاں ریو کی ہائیڈ تھوڑا سی چھوٹی ہوتی ہے اگلے سین میں ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ سمیں اور بیچ جاتا ہے جہاں ٹیچر سبھی کو بتاتے ہیں کہ نائٹس کی بیچ میں ایکزوبیشن ٹورنمنٹ اسی سال ہونے والا ہے اور پرائیمری سکول ڈیویشن کے ریپرزنٹیٹیو اسی کلاس سے سیلیکٹ ہوئے ہیں بیچیز جس کا نام لوگ سامنے آ جانا ٹیچر اب روڈن اور سٹیو ورڈ کو سامنے بلاتے ہیں اور پھر ریو کو بھی جو دیکھ کر روڈن پھر سے گستہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ریو کو کیوں چنا جا رہا ہے میں یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ریو کافی زیادہ لو رینگ کا ہے اور وہ اس ٹورنمنٹ میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا ہے اور تو اور یہ میجک بھی اس نہیں کر سکتا ہے جو سنگر ٹیچر کہتے ہیں چوپ ہو جاؤ یہ اولیڈ ہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کون چونہ جائے گا کوئی بھی اوبجیکشن نہیں کر سکتا ہے یہ سنگر اسے بچے اور بھی زیادہ جلس ہو رہے ہوتے ہیں سی میں سی لیے اب ریو سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے سنا کہ تم ٹورنمنٹ کے اندر پارٹسپیٹ کر رہے ہو اگر تم نے ٹورنمنٹ میں کافی اچھا کیا تو نائر سمیں سکاؤٹ کر لیں گے گریجویٹ ہونے سے پہلے ہی ایسا بولنے کے بعد وہ بک کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر اس کی ہائیڈ تھوڑ سی کم پڑھ رہی ہوتی ہے پر کیونکہ یہ اب ریو کی ہائیڈ تھوڑ سی بڑھ چکی ہے ریو اس کی امیت کرتا ہے بک کو رکھنے کے لیے جو دیکھ کر سیلیا تھوڑ سی شرماری ہوتی ہے اور اب اسے کہتے ہیں کہ تم تو بڑے ہو گئے ہو تمہیں یہاں پر آئے ہوئے اب پانچ سال پورے ہو چکے ہیں ریو اسے کہتے ہیں ہاں پر تم تو ابھی بھی اتنی ہی چھوٹی ہو جو سنکر سیلیا اب تھوڑ سی گستہ ہو جاتی ہے ریو اسے یہ ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تو نائٹ بننا ہی نہیں چاہتا ہوں جس کے بعد وہ لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں سیلیا اسے کہتے ہیں کہ جب بھی تم چائے بناتے ہو تو چائے کے جو سمیل ہے وہ تھوڑ سی الگ ہوتی ہے وہ اب اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے کہا کہ تم نائٹ نہیں بننا چاہتے ہو تو گریجویٹ ہونے کے بعد تم کیا کروگے توریو کہتے ہیں کہ میں ایک جنرنی پر جاؤں گا کیونکہ ایک جگہ ہے جہاں پر میں جانا چاہتا ہوں یہ سنکر سیلیا تھوڑ سی گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کیا تم کنٹری چھوڑ کر جاؤگے توریو کہتے ہیں اس کنٹری میں میرے لئے رہنا تھوڑ سا مشکل ہے یہ سنکر سیلیا تھوڑ سی دکھی ہو جاتی ہے اور وہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کام کیوں نہیں کرتے ہو مطلب میری لیب کے اندر کیونکہ اگر تم یہاں نہیں ہوگے تو چیزیں تھوڑ سی خراب ہو سکتی ہیں کیونکہ تم یہاں کی چیزوں کو ہمیشہ اورگنائز کر کے رکھتے ہو اور تم میرے لئے کافی اچھی چائے بھی بناتے ہو جس پر یہ کہتے ہیں وہ تو ہے پر پھر بھی ویسے بھی آپ کے کافی جلد شادی ہونے والی ہے تم مجھے ایسے کوملر کا آپ کی لیب میں ہونا اچھا نہیں رہے گا تو سیلیا کہتے ہیں کہ لیکن ابھی شادی کرنے کا میرا کوئی بھی رادہ نہیں ہے کیا تم میرا مزاق بڑھا کر یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہو کہ میں اپنے شادی کے چانس کو گواہ دوں گی تم ابھی بھی مجھے ایک بچہ مانتے ہو نا جس پر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ ایک چارمی وومن ہو جو سنگر سیلیا اب شرما جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مجھ چیڑاؤ وہ اب اسے پوچھتے ہیں کہ ویسے تم کہاں جانا چاہ رہے ہو جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کے ہوملینڈ یاگومو ریجن جانا چاہ رہا ہوں تو سیلیا کہتے ہیں کہ وہ جگہ تو جنگل کے ایج پر ہے تو ریو کہتے ہیں ہاں وہی ریو اب یاد کرتے ہیں کہ اس کی موم نے اس سے پرومیس کیا تھا کہ جب ریو بڑھا ہو جائے گا تو اس کی موم اسے یاگومو لے کر جائے گی اگلے سیم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب سبھی نائٹس کا جو ٹورنمنٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے پلیئر ہے ریو تب ہی روڈن اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا اپنی اچھی پفرومنس دینا نہیں تو لوگ میرے بارے میں بھی برا سوچیں گے تو ریو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے بیش دوں گا ایسا بولنے کے بعد وہ ارینہ میں آ جاتا ہے وہیں سیلیہ بھی آ جاتی ہے اور اب وہ ریو کو چیئر اپ کر رہی ہوتی ہے سبھی کو پتہ چلتا ہے کہ ریو کا پرنٹ اور کئی نہیں بلکہ کارلس ہی ہے یہ ہوئی بندہ ہے جس نے ریو کو کافی زیادہ پیٹا تھا کارلس اب اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھے بلکہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا پرنٹ تم ہونے والے ہو وہیں ریو بھی اب اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اب اپنا بدہ لے کر رہوں گا جس کے بعد اب ریو اپنے تلوار بازی کو شروع کرنے والا ہوتا ہے جو دیکھ کر اب کارلس کہنے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئی شلوے نہیں ہے کیا یہ مجھے نیچا دکھا رہا ہے جس کے بعد اب انہوں کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جہاں پر ریو اس کے سائے اٹیک سے بچ رہا ہوتا ہے وہیں کارلس اب ریو پر کافی زیادہ گستہ ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے وجہ سے ہی میں نے پانچ سال پنیشمنٹ سہی ہے تمہارے وجہ سے مجھے ڈیموٹ کر دیا گیا تھا میں اسے سہن نہیں کروں گا ایسا بولنے کے بعد اب وہ ریو کے اوپر سیلے ساملے کر رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر سیلے کہنے لگتی ہے کہ آخری ایسے حملے کیسے کر سکتا ہے یہ تو ایلاوڈ ہی نہیں ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کارلس کو جو کی اس کے اوپر حملے کرنے لگتا ہے پر ریو بھی کم نہیں ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر حملے کر کے اس کے تلوار کو اٹھا دیتا ہے اور سیدھا اپنے تلوار کو اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور اس فائٹ کا وینر ہوتا ہے ریو وہیں کارلس اب ریفری سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے گارڈ ڈاؤن کر دیئے تھے میں ہارا نہیں ہوں میں اس پر اچھے سے لڑوں گا جو سنکر ریفری کہتا ہے تم پاگل ہو کیا تم ہار چکی ہو اس کم ہو تو ہار چکی ہو میں ایک نائٹ ہو تو میں اپنی ہار کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور چلے جانا چاہیے تو اب کارلس بھی اپنی ہار مان لیتا ہے یہ دیکھ کر سیلیا کافی خوش آتی ہے وہیں پر اسی ریفری ٹیچر کو دکھائے جاتا ہے جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے اس بچے کا نام ریو ہے نا میں اس کی فیچر کو زور دیکھنا چاہوں گا اور اسی میں ہمیں کارلس کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ریو پر کافی زیادہ گستہ ہوتا ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ کارلس کے ساتھ اب وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں پہلے چلتا ہے کہ وہ پروکسی ایمپائر کا ایک اونوریبل ایمبیزیڈر ہے کارلس اب اسی ریو کے بارے بتائیں لگتا ہے کہ گلتی سے یہ لگا تھا لوگوں کو کہ اس نے فلورا کو کٹنیپ کیا ہے میں نے کافی کوشش کری کہ وہ بولے پر وہ بول ہی نہیں رہا تھا جو سنکو بندہ کہتا ہے کہ تمہاری قسمت میں ہی تھا کہ تم دونے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آؤ ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ یہ وہی بندہ تھا جس نے کرسٹل کو توڑ کر اس بندے کو مار دیا تھا ریو کے اندر کافی انٹرشل لگ رہا ہوتا ہے اگلی اسی میں ہمیں سیلیا کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ریو کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے جس سے کہ وہ ریو کی جیت کو اس کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ریو تو کہیں جا رہا ہوتا ہے وہ اس کا پیشہ کرتی ہے اور ہم لوگ پر چلتا ہے کہ ریو کو تو ایک لڑکی پروپوس کر رہی ہوتی ہے وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارا میچ کافی کمال کا تھا ایسا بول کا وہ شرما کا ماں سے چلی جاتی ہے مہین پر اسی پروپوسل کو دیکھ کر سیلیا تھوڑی سی شرمیلی ہو جاتی ہے اور وہ جرس بھی فیل کرتی ہے اگلی اسی میں وہ سے بچوں کے گریجویشن کے بعد کے پلین دیکھ رہی ہوتی ہے وہ دیکھ دیئے کہ ریو نے تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے اسے اب یاد آتا ہے کہ ریو نے تو کہا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹ کے ہوملینڈ جانا چاہتا ہے جس کے بعد ہم لوگ کو کلاس کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر سیلیا اب سبی لوگ کو میجک پاور کنٹرول کرنے کے بارے میں سکھا رہی ہوتی ہے وہ انہیں لائٹنگ میجک اسے کرنے کے لئے کہہ رہی ہوتی ہے جس سے کہ میجک پاور کو وہ لوگ کنٹرول کر سکے تب ہی روڈینڈ اب سیلیا سے کہتا ہے کہ اس کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ لو لیول کے میجک کو یوز کر سکتے ہیں پر ایک یوز نہیں کر سکتا ہے وہ انڈریکٹلی ریو کی بات کر رہا ہوتا ہے سبی لوگ اب ریو کا مزاق اڑا لگتے ہیں جو دیکھ کر سیلیا اب روڈینڈ اور اس کے ساتھ ہی سے کہتے ہیں کہ کیا تم لائٹنگ یوز کر سکتے ہو تو وہ لوگ بھی اب لائٹنگ کا یوز کرتے ہیں وہ دیکھ کر سیلیا کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اسے ابھی بھی ماسٹر نہیں کیا ہے ایک فورمولے کو یوز کرنا ایک پرسن کی ایفنیٹی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں جس کے بعد وہ کلاس کا پردہ بند کر دیتی ہے اور اب وہ ایک کے ساتھ کافی سائے لائٹنگ میجی یوز کرنے لگتی ہے جو دیکھ کر سیلیا بچے کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے وہی ریو بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچا ہی ہے کہ میں باقی سبھی لوگوں کی طرح میجیکل کنوینینٹ فورمولی یوز نہیں کر سکتا ہوں پر میجیک فلو کو کوپی کر کے میں تھوڑی سی میجیکل ٹیکنیک کو پروڈیوس کر سکتا ہوں اگلی سیمہ کلاس ختم ہو جاتی ہے جہاں پر سی بچے اب کلاس سے بھار جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک لڑکا ریو کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنائے کہ تمہارے فلان میں کافی سائے لڑکیوں کے ساتھ فلوٹ کر رہے ہو جس پر ریو کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تب ہی سیلیا بھی اب اس بچے سے کہتی ہے کہ تم ایک نو بلو اس طرح سے تمہیں اس کے اوپر جھوٹے الزام نہیں لگانے چاہیے تو وہ لڑکا اب کہنے لگتا ہے کہ لیکن ریو تو آپ کے ساتھ بھی فلوٹ کر رہا تھا جس پر سیلیا کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے پر اب وہ لڑکا ابھی ماننی رہا ہوتا ہے وہ ریو کو پھر سے چھیڑنے لگتا ہے پر ریو اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا چلے جاتا ہے وہیں پر فلورا ریو کی تھوڑی سی چندہ کر رہی ہوتی ہے وہ کرشٹینا سے کہنے لگتی ہے کہ ریو کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا تھا نا تو کرشٹینا کہتی ہے بھلے یہ سچ ہو ہم لوگ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے یہ سنگا فلورا اب سوچ رہی ہوتی ہے کہ ریو نے میری جان بچائی تھی میں اس کو ضرور ریپے کرنا چاہتی ہوں پر کیسے کروں اگلی سی میں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ اپنی پریکٹس کرنے کے لئے بھار آئے ہوئے ہیں کرشٹینا کہتی ہے کہ آج ہمارے ٹیچر یہ ٹیش کرنے والے ہیں کہ ہم لوگوں نے ملیٹری ایکسرسائز اکیڈمی میں کتنی سکھی ہے جو سنگا فلورا کہتی ہے کہ میں تو کافی نروس نے سو رہی ہے تو دوسری لڑکی اب اسے کہتی ہے چندہ مت کرو یہ ایک ٹیم کمپڈیشن ہے اور زیادہ خطرناک موشن نہیں آئیں گے تب ہی روڈ اینڈ اپ سبھی سی کہتا ہے کہ میں تم سبھی لوگ کو یہ ٹیشٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں وہ اب کہتا ہے کہ بیٹل زون سے ویڈرو کرنے کے لئے ہماری یونٹ ٹریول کرے گی شوٹ ٹیشٹ کورس سے جو کہ ماؤنٹین فوریش کے پار ہیں اور ہم لوگ ہمارے گول کو اور ایم کریں گے یہ ٹیشٹ پورے سنسیٹ تک رہے گا اور اگر تمہارے ریزولٹ اچھا آئے گا تو تمہارے گریڈز بھی اچھے آئیں گے چلو دوستو ہم لوگ کو آفٹرنون تک گول تک پہنچنا ہے یہ سنکا وہی لڑکی کہتی ہے کہ ایسا کرنا ایمپوسیبل ہوگا کیونکہ یہ جگہ فوریشٹ اور ماؤنٹین ایریا ہے اسے ٹریول کرنے میں دو گناہ زیادہ ٹائم لگے گا تو روڈ اینڈ کہتا ہے کہ چندہ کرنے کے زورت نہیں ہے میرے پاس اور لڑی ایک سپیشل رستہ ہے اس کے بعد وہی بچہ جو کی ریو کو پریشان کر رہا تھا وہ سبی کو بتاتا ہے کہ میرے ہوم ریجن میں جو سولڈرز ہیں ان لوگ کو اسے رہ کا چپا چپا پتا ہے میں نے وہ سولڈرز سے کہا کہ وہ لوگ مجھے شورٹ کٹس کے بارے میں بتا دیں اور ان لوگوں نے مجھے بتا دیا جو سنگھ کا وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تو چیٹنگ ہے جس پہر روڈ اینڈ کہنے لگتا ہے کہ وار میں سب جائز ہیں ہم تو یہ سب اپنے اچھے ریزلٹ کے لئے کر رہے ہیں ہے نا کرشانہ تو کرشانہ کہتی ہے کہ میں چیزیں تم پر چھوٹ رہے ہوں کیونکہ ہماری یونٹ کے کمانڈر تم ہو تو روڈن بھی کہتا ہے چلو پھر آگے بڑھتے ہیں تاہی وہی بچہ ریو سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو لکی مانو کیونکہ ہم نے تمہارے لئے ایک کام تیار کیا جو کہ تم بھی کر سکتے ہو اور وہ ہے سبی لوگ کا سمان اٹھانا تو ریو بی بینا جیدک کے مان جاتا ہے اور وہ سبی کا سمان اٹھاتا ہے جو دیکھا فلورا کو تھوڑی دیا آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری مدد کرو جس پر ریو کہتا ہے نہیں رہنے دو جس کے بعد وہ سبی آگے بڑھتے ہیں تاہی فلورا کشتینا سے کہتی ہے کہ یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے ریو کو اتنا سب کچھ سہن کیوں کرنا پڑ رہے ہیں تبیہ بچانہ سے ان لوگ کے سامنے گوبلنز آتے ہیں جسے دیکھ کر سبی ڈڑ جاتے ہیں تبیہ روڈ اینڈرون سے کہتا ہے چنتہ مت کرو ہم انہیں ہرا سکتے ہیں یہ سنکہ تین بچے اپنی فیزیکل ایبلیٹی کو انچانٹ کر لیتے ہیں اور اب وہ لوگ جا کر گوبلنز سے لڑکا انہیں ہرا دیتے ہیں اس کے بعد اب وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں پر تبیہ ہمیں پتا جلتا ہے کہ یہاں پر تو وہی بندہ آیا ہوا ہے وہ اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں ریو کی ایبلیٹیز کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرو اور دیکھو کہ آخر وہ کیا کر سکتا ہے سوئے بچے اب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان لوگ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ لوگ فورش سے بھاہ نکل چکے ہیں پر اصلیت میں وہ لوگ تو ایک کھائی کے پاس آ جاتی ہیں جو دیکھا وہ سوچتے ہیں کہ کیا نقشہ گلت تھا کیا ہم لوگ کا واپس جانا چاہیے ہیں وہ جا کر سدھا فلورا سے ٹکرا جاتا ہے اور اب فلورا کھائی کے نیچے گر رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر ریو جلی سے نیچے کو جاتا ہے اور اب اپنی پاور کو یوس کر کے فلورا کو اوپر کھیز دیتا ہے وہیں وہ تو خود جا کر کھائی کے نیچے گر جاتا ہے فلورا سیفلی سرفیس پر آ جاتی ہے اور اب وہ ریو کو ہی ڈھوڑنے لگتی ہے پر کیونکہ اب ان سبھی لوگ کے اوپر اور خملہ کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اب ریو کو ڈھوڑنے میں ٹائم نہیں لگاتے ہیں اور اوڈینٹ سبھی لوگ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ان لوگ کو کس طریقے سے لڑنا چاہیے ہیں سبھی لوگ اب ایک ساتھ میں ایک کام کرتے ہیں اور اب وہ لوگ انہوں کو ہرا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں وہ لوگ اس بچے کو ہیل بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے تھے ہمیں ریو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سیفلی نیچے کھڑا ہوتا ہے وہ اب سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر لوگ کو پتا چلا کی اتنا اوپر سے گرنے کے بعد بھی مجھے چوٹنے لگی تو لوگ کو شک ہو جائے گا ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریو نے گرنے سے پہلے اپنے وین میجک کا یوز کر لیا تھا اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے جس سے کہ وہ سیف لینڈنگ کر پایا ریو اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے یوز کیا وہ میجک یافی میجکل ٹیکنیک نہیں ہے اور آخر یہ میری پاور کیا ہے مجھے خود ہی نہیں پتا ہے اسے واپس سے اس لڑکی کے بارے میں یاد آدھاتا ہے اور اب وہ یاد کرتا ہے کیا کہ وہ لڑکی کون ہے ہم اب دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ اب اسی بچے کے اوپر الزام لگا رہی ہوتے ہیں کہ اس نے فلورا کو دھکا مارا پر وہ بچہ اب کہنے لگتا ہے کہ یہ میری گلتی نہیں ہے یہ ساری گلتی ریو کی ہے ریو نے مجھے ٹکر ماری تھی وہ موشہ سے اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے مجھے دھکا مار دیا ان کے سامنے جس کے اسے میں فلورا کو جا کر لگا اور فلورا گر گئی تھی تو روڈنٹ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ریو نے کرائم کیا پر پھر بھی اس نے فلورا کو بچا لیا اور وہ بھی شاید سے اس نے جان پوچھ کے کیا تھا جس سے کہ اس کے کرائم چھپ جائیں پر بدلے میں وہ ہی کھائی کے نیچے گر گیا تو فلورا ان سے کہتی ہے نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریو نے میری جان بچائی ہے وہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریو تو کھائی کے اوپر آ چکا ہے اور وہ جھاڑی سے ان سبھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں سبھی لوگوں کے بھار کیسے آؤں وہی اب اسی بچے کو دکھایا جاتا ہے جو کی ساری گلتی کو ریو کے سر پر لگا دیتا ہے تبھی کرشٹینا ان سے کہتی ہے کہ اسے ہمیں الزام لگانے کا نہیں ہے ہمیں اس فورشتے بھار نکلنا چاہیے ہیں تو روڈنٹ بھی کہتے ہیں اور وہ سبھی سے کہتے ہیں چلو بھار چلتے ہیں وہی ریو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا پلان تھا کہ میں سیکیڈمی سے گریجویٹ کروں پر لگتا ہے وہ پلان پورا نہیں ہوگا ایسا پولنے کے بعد وہ جا رہا ہوتا ہے تبھی فلورا سبھی لوگوں سے کہتی ہے کہ کیا ہم لوگ ریو کو ابینڈن کر دیں گے تو روڈنٹ کہتے ہیں کہ ریو ڈیزرپ کرتا تھا نیچے گرنا تو فلورا کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی نیچے جو گری تھی وہ میں ڈیزرپ کرتی تھی اس لئے مجھے اگر اکیلا بھی جانا پڑے تو میریوں کو بچانے کے لئے جاؤں گی جو سنکا وہ لڑکی حیران ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتی ہو جب یہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا ہم لوگ ایک سرچ پارٹی کو ریو کے لئے بھیج دیں گے وہ لوگوں کا بات کر رہی ہوتے ہیں پر تبھی بچانے سے سبھی لوگ کے سامنے کافی خطرناک موشٹر آدھاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی کہتے ہیں کہ آخر اتنا پاورفو موشٹر یہاں کیا کر رہا ہے تبھی کرشٹینا ان سے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کھڑے مت رہو نہیں تو ہم سبھی مارے جائیں گے اس لئے لڑو ایسا بولنے کے بعد کرشٹینا اس موشٹر کے اوپر لائٹنگ بول سے حملہ کرتی ہے پر وہ موشٹر اس اٹیک کو آرام سے روک دیتا ہے جو دیکھ کر باقی سبھی بچے بھی اس کے اوپر حملہ کرنے لگتے ہیں پر اس موشٹر کو اب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ بچے اب انجرڈ ہون لگتے ہیں جو دیکھ کر باقی بچے اب ڈر جاتے ہیں اور وہ ریٹریٹ کرتے ہیں صحیح بچے اب نکل جاتے ہیں پر فلورا تو اب ایک انجرڈ بچے کے پاس آتی ہے اور اسے ہیل کر رہی ہوتی ہے اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موشٹر وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ فلورا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر تب ہی ٹائم پر ریو وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ اس موشٹر کی ہاتھ کو کٹ دیتا ہے اور اب وہ فلورا سے کہتا ہے کہ اس بندے کو جلد سے یہاں سے لے جاؤ تو فلورا بھی مان جاتی ہے اور اب وہ لڑکے کو وہاں سے لے جاتی ہے وہی پر ریو اب اس موشٹر سے لڑنے لگتا ہے ریو کے لئے بھی وہ موشٹر کا فضل پاورفل اور تیز ہوتا ہے پر پھر بھی ریو اس موشٹر کے سارے اٹیکس کو بلوک کر رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر فلورا بھی اس کی تعریف کرتی ہے جیسے ریو کو اب موکہ ملتا ہے وہ تیز سے جا کر اس موشٹر کی گردن کو کٹ دیتا ہے اور اسے ہرا دیتا ہے دوسرے دب ریو اب دیکھتا ہے کہ فلورا کے پاس اب اس کے باقی ساتھی بھی پہنچ جاتی ہیں جو دیکھ کر ریو تو وہاں سے کٹ لیتا ہے وہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہی بندہ اب دیکھ رہا تھا اور اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جتنا میں نے اسپیک کیا تھا میں نے تو اس سے بھی زیادہ کمال کی چیز دیکھ لی مجھے لگتا ہے کہ ان لوگ کا بیٹا ہے جو کی یاگمو ریجن سے بھاگ کر آئے تھے شائے سے اسی وجہ سے ریو سپیرٹ آرٹ کو یوز کر پا رہا ہے اس کے بعد وہ بندہ وہاں سے چلے جاتا ہے وہیں سیلیا کو اب دکھائے جاتا ہے جو کی ہیڈ ماسٹر کے پاس جاری ہوتی ہے تب اسے اندر سے آواز آتی ہے کہ ریو مسنگ ہے اس بچے کے ساتھ جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر لوگ کو پتا چلا کہ اس بچے کی ویسے پرینسس خطرے میں آگئی تو اس سے ہاؤس آف ہوگو نوٹ کا نام خراب ہوگا اور ڈیوک آربر کا بھی جو کی گنڈم کے لیے کافی زدہ بورا ہوگا تو ہیڈ ماسٹر بھی اب کہتے ہیں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو اب ہمارے پاس کوئی بھی چوئیز نہیں ہے ہمیں سارا بلیم ریو کے اوپر لگانا ہوگا ڈیوک ہوگو نوٹ ساری چیزوں کو میں تم پر چھوڑتا ہوں یہ سنکر ڈیوک ہوگو نوٹ اب ہسنے لگتا ہے کیونکہ اس نے ریو کے اوپر جھوٹا اعزام لگوا دیا ہے بھئی یہ ساری باتوں کو سنکر سیلیا حیران ہوئی آتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے اگلی سی میں وہ اپنے لیب میں ہوتی ہے تب ہی ریو وہاں پر آتاتا ہے اسے دیکھا سیلیا کافی خوش آتی ہے اور وہ اسے گلے لگا لیتی ہے وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تمہارے چنتہ ہو رہی تھی تو ریو کہتا ہے مجھے ماف کر دو اگلی سی میں ریو سے ساری باتیں بتا دیتا ہے جو سنگر سیلیا اب کہتی ہے کہ آخری وہ لوگ تم پر جھوٹا اعزام کیسے لگا سکتے ہیں تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے تو ریو کہتا ہے کہ جن لوگ کے پاس پاور ہوتی ہے وہی لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر میں لوگ کو سچائی بتاؤں گا بھی تو بھی وہ نہیں مانیں گے ایسا ہے اس لئے کیونکہ میں ایک نوبل نہیں ہوں جو سنگر سیلیا کہتی ہے کہ ماف کر دو کاش میں تمہیں لے کچھ کر سکتی جس پر ریو کہتا ہے کوئی بات نہیں ویسے بھی میں ہر چیز کیلئے آپ کو شکریہ کرتا ہوں اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں گریجویٹ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی پلکت ہے ایسا نہیں ہوگا وہیں ریو اب اسے کہتا ہے کہ میں رستے میں تمہیں لیٹرز لکھتا رہوں گا پر میں اپنا ایک جھوٹا نام یوز کروں گا وہ جھوٹا نام ہوگا ہاروٹو اب میں جا رہا ہوں جو سنگر سیلیا اب اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پھر سے کبھی دیکھ پاؤں گی نا تو ریو کہتے ہیں میں آپ سے ملنے ضرور آوں گا جو سنگر سیلیا اب اسے گریے لگا رہتی ہے اور کہتی ہے ضرور آنا اپنا خیال لگنا تو ریو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بولنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے وہیں سیلیا اب اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں لیٹر کا ویٹ کروں گی وہیں ریو کے جانے کے بعد وہ کافی تدر ہونے لگتی ہے اور یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سب سے پہلے بار ریو سے ملی تھی وہ اب ریو کے ساتھ بتائے ہوئے سارے مومنٹس کو یاد کر رہی ہوتی ہے اگلے سیلیا میں ہمیں اسے ڈیوک کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ریو کی جیکٹ کو ایک لڑکی کے پاس سیکھ دیتا ہے اور وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ یہ اس پرسن کی جیکٹ ہے جسے تمہیں مارنا ہے ہرہ ٹارگیٹ بارہ سال کا ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کا نام ریو ہے اس کے بال کالے کر رکے ہیں جیسی وہ تمہیں دیکھے تم اسے مار دینا تو وہ لڑکی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے ہمیں اب پہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام لاتفہ ہے اور وہ ایک بیشٹ گرل ہے اگلے سیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریو کو کیپیٹل سے نکلے ہوئے تین دن ہو چکے ہیں اور اب وہ جنگل سے کافی اتیدی سے جا رہا ہوتا ہے اور اب وہ ایک نیبرنگ کنٹری ایمانڈے میں پہنچ جاتا ہے جو کہ ایک مارکٹ ٹاؤن ہے وہ یہ ساری بات ہے لیٹر میں سیلے کو لکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ میرے پیچھے یہاں نہیں پڑے اس لئے میں یہاں سیف ہوں یہ جگہ کافی طرح اچھی ہے وہیں ہمیں پہلے چلتا ہے کہ لاتفہ اسے ڈھونڈتے دھونڈتے یہاں پہنچ چکی ہے جس کے بعد ریو آپ سنتا ہے کہ دکان کے اندر تو پاسٹا بھی کرے ہیں جو سنگھا وہ حیران ہوئی آتا ہے تو وہ دکان اندر اسے بتاتا ہے کہ امانڈے کو جو گون کرتی تھی اس کا نام لیزلوٹ تھا اس نے یہ پاسٹا نام کی ڈش بنائی ہے وہیں پاسٹا کو دیکھ کر ریو کہتا ہے کہ اس چیز کو تو میں پہلی بار اس دنیا میں دیکھ رہا ہوں ریو ابھی پاسٹا کو کھاتا ہے اور وہ اسے کافی ٹیشٹ لگتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ وہ جپان میں بھی پاسٹا کھایا کرتا تھا وہ سوتنے لگتا ہے کہ کیا جو لیزلوٹ ہے وہ بھی اسی دنیا سے آئی تھی جہاں سے ہاروٹو آیا ہے اس کے بعد اب ریو آگے بڑھتا ہے وہ من میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے میرے پیرنٹس آئے ہیں وہ اب آگے بڑھتا ہے اور اسے ایک جگہ ملتی ہے اسے اب یاد آتا ہے کہ اس نے اسی دکاندار سے کہا تھا کہ وہ نوڈلز خریدنا چاہتا ہے جسے وہ اپنی جرنی پر لے کر جا سکے تو دکاندار کہتا ہے کہ اگر ایسی باتیں تو ری کا مرچنٹ گلد میں چلے جاؤ تمہیں وہاں پر منجو شوپ ملے گی کہ وہاں سے تم نوڈلز خرید سکتے ہو ریو وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ منجو تو بنس کو کہا جاتا ہے پرانی یادے تازہ ہو گئے جس کے بعد اب وہ اس مرچنٹ گلد کے اندر آ جاتا ہے تب یہاں پر ایک لڑکی ریو سے کہتی ہے کہ اپنے جتنے بھی سمانے ہیں اس کو یہاں پر چھوڑ جاؤ جیسے تلوار بغیرہ تو ریو بھی اپنے کوٹ کو اتارتا ہے جسے دیکھا وہ لڑکی حیران ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکی کے تو کالے بالے ہیں ریو اب اسے سمان دیتا ہے جہاں وہ لڑکی کہتی ہے میں نم لوٹے ہیں آپ کی مدد آج میں کروں گی اگلی سی میں وہ ریو کی شوپنگ میں مدد کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ جلتا ہے کہ ریو نے اپنے لئے 15 کلو پاسٹا لیے ہیں اور 10 کلو بار لے ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ سمان کافی بھاری ہو گیا تمہیں اسے کیری کیسے کرو گے اس پر ریو کہتا ہے کہ دیکھتا نہیں ہوگا پر میں نے کافی فیزیکل ٹریننگ کری ہے تو چندہ مت کرو ریو اب چائے پی رہا ہوتا ہے جو دیکھا لوٹے کہتی ہے کہ کیا تمہیں کالی چائے پینے کی عادت ہے تو ریو کہتا ہے میں ایک لیڑی کو جانتا ہوں جسے کالی چائے پسند ہے وہ یہاں پر سیلیا کی بات کر رہا ہے لوٹے کہنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب تم پہچان سکتے ہو کہ اس میں کونسی ٹی لیفز ہیں تو ریو کہتا ہے کہ یہ جو لیفز ہے وہ لیس کی ہے یہاں کی چائے تو کافی اچھی سرپ کرتے ہو تم پر لوٹے کہتا ہے کہ ہماری گل کا بس یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ ہمارے کسٹمر کے ساتھ کافی اچھی ڈیل کر سکے ہیں کیا اب ہم تمہارے ڈیلیوری کا لیٹر انڈرٹیک کر لیں ریو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جس کے بعد اب ریو سیلیہ کو ایک لیٹر لکھتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی شاپنگ کر لی ہے اور وہ یہاں سے نکلنے کے بعد سٹارل ریجن میں جائے گا جس کے بعد وہ اور لیٹر نہیں لکھ پائے گا وہ لکھتا ہے کہ سیلیہ میں چنتہ مت کرنا اگر میں یہ طرف سے کوئی نیوز نہ آئے تو اس کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ میں ٹھیک ہوں اس کے باریو اب گل سے چلے جاتا ہے وہیں پر ایک لڑکی لوٹے سے کہتی ہے لیڈی لیزلوٹ وہ لڑکا تو کافی مشٹیریہ ستھانا ہمیں پر چلتا ہے کہ یہ لڑکی دراصل لیزلوٹ ہے جس کے بعد اب ریو کو دکھایا جاتا ہے جو کی فوش میں سے کافی تیزے جا رہا ہوتا ہے تب یہ بچہ نا اسے 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 رستے میں ایک بچہ دکھائی دیتا ہے جو کی زمین پر لیٹا ہوا تھا ریو اسے دیکھتا ہے اور ہمیں پر چلتا ہے کہ وہ تو لاتیفہ تھی وہ ریو کے اوپر ایک پن سے حملہ کر دیتی ہے جو دیکھ کر ریو لات مار کے اسے تھوڑا سے پیچھے کر دیتا ہے ریو کو پتہ چلتا ہے کہ اس پن کے اندر پوزن تھا جس کی ویسے اب اسے تھوڑا سے چکر آنے لگے ہیں اس پن کو نکال کر بھاگ فیک دیتا ہے تب ہی وہ لاتیفہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ایک بیش لڑکی ہے لاتیفہ ایک نائف کو بھاہر نکال لیتی ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گی پھر ہم دیکھتا ہے ریو کو جو کی پوزن کو نیوٹرلائز کرنے لگتا ہے وہ اب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماف کرنا میں تمہیں مجھے نہیں مارنے دے سکتا ہوں یہ دیکھ کر لاتیفہ بھی کافی حیران ہو آتی ہے کہ ریو کے اوپر اس کا پوزن کام نہیں کیا اس لئے اب اس کے اوپر چاکو سے حملہ کرنے لگتی ہے ریو بھی دیکھتا ہے کہ لاتیفہ کافی تیز ہے وہ بھی اب اس کو کاؤنٹر کرنے لگتا ہے پھر تب ہی لاتیفہ پیڑی کے اوپر آ کر اپنی فیزیکل ایبلیٹی کو انچینٹ کر لیتی ہے جو دیکھ کر ریو سوچتا ہے کہ اب اس کی سپیڈ ہو کتنی زیادہ تیز ہو جائے گی وہ اب ریو کے اوپر حملہ کرتی ہے پر ریو بھی اس کے اٹیکس کو ڈوج کر دیتا ہے لاتیفہ سوچنے لگتی ہے کہ آخری ایک انسان ہے پھر یہ اتنا تیز کیسے ہے تب ہی وہ اس کے اوپر حملہ کرتی ہے ریو بھی اپنی تلوار سے اس کے سارے اٹیکسیں بچرا ہوتا ہے پر تب ہی ریو اپنی تلوار کو اندر ڈالیتا ہے اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس سے لڑنے لگتا ہے جیسے وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے ریو سے پکڑ کر کافی زور سے زمین پر پٹک دیتا ہے جس سے کہ اس کے ہاتھ سے اس کا نائف بھی گر جاتا ہے ریو اب اسے کہتا ہے تمہارا کھیل ختم ہوا اس سننے کے بعد لاتیفہ کافی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں مرنا چاہتی ہوں موم میری مدد کرو جو سن کر ریو اب اسے کہتا ہے ذرا شانت ہو جاؤ پر وہ شانت نہیں ہو رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر ریو اپنی پاور کو اس کر کے اسے سلا دیتا ہے اور اب اسے بھاند بھی دیتا ہے وہ اس کے سارے ویپنز بھی نکال دیتا ہے تب ہی ریو دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے گردن پر تو سمیشن کا ایک کولر ہوتا ہے یعنی کہ وہ کسی کے سرونٹ ہے تب ہی ریو کو ایک بک کے بار میں یاد آتا ہے جس میں ایک ایسا میجک لکھاتا جس کو اس کر کے وہ اس کولر کو ہٹا سکتا ہے وہ اب اسے میجک کو ٹرائے کرتا ہے اور اب وہ لاتیفہ کے اوپر سے وہ کولر ہٹا دیتا ہے تب ہی اب ہم لوگ کو لاتیفہ کی سٹوئی پتا چلتی ہے ہمیں پر چلتا ہے کہ ریو کے ساتھ بس میں جو چھوٹی سی لڑکی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ لاتیفہ ہی تھی اور اب بس کا ایکسیڈنٹ ہونے کے ویسے وہ بھی مر گئی تھی اور اب وہ بھی اس دنیا کے اندر رین کارنیٹ ہو گئی تھی جیسے اسے ہوش آتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ تو ایک سلیو بنی ہوئی ہے اور اس کا اونا اور کوئی نہیں بلکہ وہی بچہ ہے جس نے ریو کو پریشان کیا تھا لاتیفہ اب اسے کہنے لگتی ہے کہ میں لاتیفہ نہیں ہوں میں اینڈو ہوں جس پر وہ بچہ اسے نیچے گرائت ہے اور کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو لاتیفہ اب اپنے آپ کا چیرہ پانی میں دیکھ کر کافی شوق ہوتا تھی ہے میں وہ بچہ اب اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا آنس سے بڑا بھائی ہوں سٹیورڈ تم مجھے بھائی بولاؤ تو لاتیفہ کہتا ہے نہیں جیسے وہ نہ بولتی ہے اس کا جو کولر ہوتا ہے وہ اسے کافی درد کرنے لگتا ہے اور اب اسے نہ چاہتا ہے سٹیورڈ کو بھائی بولنا پڑتا ہے تب ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کے سامنے اب ریو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش بھی کرتی ہے پر ریو اسے کہتا ہے کہ کوشش مت کرو تمہارے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے ہیں چندہ مت کرو میں تمہارے سوچیشن کو سمجھ سکتا ہوں اگر تمہیں نہیں مرنا ہے تو میرے اوپر پھر سے حملہ مت کرنا لاتیفہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں لڑوں گے تو تم مجھے نہیں ماروگے تو ریو کہتا ہے نہیں کیا تم بھی بیل ٹرینڈ سے آئی ہو کیا تمہیں ایک کولر چاہیے ہیں وہیں پر لاتیفہ یہ دیکھ کافی خوش آتی ہے کہ اس کے اوپر سے کولر ہٹ چکا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہٹا تو ریو کہتا ہے کہ یہ کولر کی ویسے ہی تم آرڈرز مان رہی تھی نا اب تمہیں اور درد سہن نہیں کرنا پڑے گا یہ سنکر لاتیفہ کافی خوشی کہ مارے رونے لگتی ہیں تو ریو کہتا ہے کہ کیا وہ بھی تمہیں ترہا ایک بیشٹ پرسن ہے تو وہ کہتا ہے نہیں وہ ایک انسان ہے اس نے مجھے ٹریننگ دی ہے یہ سنکر ریو کو پتا چل جاتا ہے کہ آخری سٹیورڈ کون ہے ریو سوچتا ہے کہ ایسا اس لئے اس نے کیا ہوگا جس سے کہ میں مر جاؤں اور لوگ کو سچائی کے بارے میں نہ پتا چل سکے ریو اب لاتیفہ سے کہتا ہے کہ تمہارے علاوے بھی کوئی ہے جو کہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے پتا نہیں پر شاید سے تو کوئی نہیں ہے ریو کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میرا ایک فائنل کوشن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے اب بھی مارنا چاہتی ہو جس پر وہ کہتا ہے نہیں جو سنکر ریو کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تمہیں جو کرنا ہے کرو میں نے تمہارے سارے ایکوپمنٹس کو تمہاری روپ کے پاس چھوڑ دیا ہے ایسا بولنے کے بعد ریو اس کے اوپر سے رسی ہٹایا تھا اور کہتا ہے کہ تمہارے فری ہو تم کہیں بھی جا سکتی ہو تمہارے اوپر اب وہ کولر بھی نہیں ہے اس کا مطلب تمہیں اب اپنے ماشرے کے پاس واپس آنے کے زورت نہیں ہے ریو اب سوچتا ہے کہ یہ جگہ سٹارل ہے یہاں پر بیشٹ پیپل کو سلیز بنایا جاتا ہے اس لڑکی کے لیے یہ جگہ سیف نہیں رہے گی اس لئے وہ اب اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اس کنڈم کو چھوڑ ہوگی تو تمہیں ایشٹ کی طرف جانا چاہیے وہاں پر تمہیں وائلڈرنیس ملے گا جو کہ یہ کافی بڑی جگہ ہے وہ ایک جگہ ہے جہاں پر تمہارے جیسے ہی اور بھی بیشٹ پیپل اور ڈیمی ہومنس ایک ساتھ رہتے ہیں میں بھی اسی طرف ہی ٹریول کر رہا ہوں تو یہاں پر رہنے سے اچھا تمہیں ایسے جگہ جھوڑنے چاہیے جہاں پر دوسرے لوگ تمہاری طرح ہوں اس کے بعد ریو اب وہاں سے جائن لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اگلی بار میرے اوپر حملہ کروگی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ایسا بول کب وہاں سے جائن لگتا ہے پر لا تیفہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے تو ریو اب اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں نے تمہیں سلیف سے اس لئے فری نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں ریسکیو کرنا چاہتا تھا بلکہ میں نے تمہیں اس لئے فری کیا کیونکہ مجھے تمہیں نہیں مارنا تھا تو لا تیفہ دکھی ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ اب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے تو ریو کہتا ہے کہ تمہیں جس نے سلیف بنایا تھا میں بھی انہی کی طرح ایک انسان ہوں تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا کیا جس پر وہ کہتی ہے نہیں تم بورے پرسن نہیں ہو تو یہوں کہتا ہے کہ تم مجھے مارنے آرہی تھی تمہیں لگتا کہ میں بھی تمہیں مارنا چاہتا ہوں یہ سنگر لاطیفہ کافی ڈر جاتی ہے اور اب اسی کہتی ہے مجھے معاف کر دو جس پر یہ اب اسی کہتا ہے کہ میں گصا نہیں ہوں تو میں بس آرڈر ملے تھے جس کی ویسے تم مجھے مار رہے تھی پر ابی بھی اس کی گیرینٹی نہیں ہے کہ تم ار اوپر حملہ نہیں کر سکتی ہوں اس کا مطبع ہے کہ میں تم پر بھی شاش نہیں کر سکتا ہوں جو سنگر لاطفہ کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ کولر میرے اوپر تم لگا دو پر پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو جو سنگر ریو کہتا ہے کہ اس کولر کو تم اپنے ساتھ کیوں لے آئی تمہیں یہ پسند نہیں تھا نا جس پر وہ کہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ مجھے اکیلا ہونا پسند نہیں ہے مجھے اکیلے انہوں سے ڈل لگتا ہے اس لئے پلیز مجھے اپنے ساتھ لے چلو ایسا بولنے کے بعد اب وہ رونے لگتی ہے تو ریو سے اب وہ دیکھا نہیں جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ یہ سنگر لاطفہ کافی خوش جاتی ہے اور کہتی ہے شکریہ ریو اب اسے کہتا ہے کہ اس کولر کو فیک دو تو لاطفہ بھی اب اس کولر کو فیک دیتی ہے ریو کے پوچھنے پر اب وہ اپنا نام اسے لاطفہ بتاتی ہے جس پر ریو بھی اسے اپنا نام بتا کر کہتا ہے تم سے مل کر اچھا لگا جس کے بعد اب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جہاں لاطفہ کو اب تھوڑ سی بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو ریو اسے ایک سینڈویچ دیتا ہے اسے سینڈویچ اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ وہ اسے اتنے جلدی کھانے لگتی ہے جو دیکھ کر ریو کہتا ہے کہ چندہ مت کرو تم سے کوئی نہیں چھنے گا اسے رام سے کھاؤ لاطفہ اب ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ ہمیشہ جو میرا بھائی تھا وہ مجھے خراب کھانا دیا کرتا تھا اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جہاں پر ریو اب اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ والڈر نیس میں پہنچنے والے ہیں ہم نے بورڈر کروز کر دی ہے وہ اب دیکھتا ہے کہ لاطفہ تھوڑ تھکی ہوئی ہوتی ہے تو اس لئے وہ کہتا ہے کہ چلو یہاں پر ایک کیمپ لگا لیتے ہیں لاطفہ اسے کہتی ہے ماف کر دو میری وجہ سے تمہیں ہولڈ بیک کرنا پڑ رہا ہے اس پر ریو کہتا ہے نہیں تم مجھے ہولڈ بیک نہیں کر رہی ہو یہ سنکر لاطفہ بھی تھوڑا سی ریلیکس فیل کرتی ہے اگلے سین میں ہمیں سیلہ کو دکھایا جاتا ہے جسے ریو کے طرف سے لیٹر مل جاتا ہے جہاں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ریو کے طرف سے اب لیٹر نہیں ملے گا جس کے وجہ سے میں تھوڑا سی اکیلی فیل کروں گی وہ کہہ رہی ہوتی ہے ریو میں ہوپ کرتے کہ تم جہاں پی ہو سیف رہو اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ریو سپیگٹی بنا رہا ہوتا ہے جو دیکھا لاطفہ کہتی ہے کہ یہ تو سپیگٹی ہے جو سنکر ریو ہے رہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ کیا ہے جس پر وہ کہتی ہاں کیا میں اسے کھا سکتی ہو تو ریو ابھی اب اسے وہ کھانے دیتا ہے وہ اب اسے کہتے ہے کہ کیا تم نے پاسٹا پہلے بھی کھایا ہے جس پر وہ کہتی ہاں شاید سے میں یہ پہلے بھی کھایا کرتی تھی تو ریو کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جتنا کھانا ہے تم کھاؤ تو وہ بھی خوش ہو کر اب کھانے لگتی ہے ریو اب سوستا ہے کہ لاطفہ پاسٹا کو سپیگٹی بلا رہی ہے اس کا مطلب یہ لڑکی بھی میت رہی جیپنیز تو نہیں ہے جس کے بعد اب وہ سو رہی ہوتے ہیں پر تب ہی لاطفہ اب رونے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آرہا ہے جہاں میں ہوں ابھی مجھے گھر جانا ہے یہ سنکر ریو سے گھرے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ڈروں مت اب سب کچھ ٹھیک ہے لاطفہ اپنے پیرنٹس کو یاد کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر واپس ٹوکی ہو جانا ہے یہ سنکر ریو کافی حران ہو جاتا ہے اور اب اسے سمطہ آجاتا ہے کہ لاطفہ بھی رین کارنیٹ ہوئی ہے وہ اب اسے سہلا کر سلا دیتا ہے وہ اب اٹھ کر جائے رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لاطفہ نے تو اس کی کپڑے کو پکڑ لیا ہے اس کے بعد اب صبح ہو جاتی ہے اور لاطفہ جیسے اٹھتی ہے اس کے سامنے ریو ہوتا ہے اسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور شرما بھی جاتی ہے اور اٹھ جاتی ہے لاطفہ اب کہنے لگتی ہے کہ اس کے بال تو کالے ہیں یہ بلکل ویسے دیکھتا ہے اس بندے کے طرح جو کہ میں نے بس میں دیکھا تھا وہ اب ریو کو بڑا بھائی کہنے لگتی ہے جو سنکر ریو بھی اٹھ جاتا ہے اور اب اسے کہتا ہے گوڈ مونی تم صحیح سے سوئی نا جس پر وہ بھی کہتی ہاں اور اب اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں بڑا بھائی بول سکتی ہوں کیا تو ریو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ریو اب سوتنے لگتا ہے کہ لڑکی کافی چھوٹی تھی اس کے بعد یہ رین کارنیٹ ہوئے ارٹھ سے اور پھر یہ اس دنیا میں ایک سلیو بن گئی اس نے کافی اکیلا فیل کیا ہوگا اگر میری یہ سب کرنے سے یہ شانت ہوتی ہے اور کمفر فیل کرتی ہے تو ٹھیک ہے تم مجھے بلا سکتی ہو بڑا بھائی یہ سنکر لاتیفہ کافی خوش آتی ہے اگر اسی میں وہ لوگوں اپنی جرنی پر نکل جاتے ہیں اور اب وہ لوگ ایک جگہ پر آ جاتے ہیں ریو سامنے بارے پیڑ کو دیکھ کر لاتیفہ سے کہتا ہے کہ سامنے جو بڑا سا ٹری ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتی ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو بس ایک نارمل فورش دیکھ رہا ہے یہ سنکر ریو سوس ہے کہ شاید سے کسی میجک کی ویسی ایٹری کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ لگا وہاں جاتے ہیں جا لاتیفہ کہتی ہے کہ کیا ہم لوگ فورش کے اندر جانے والے ہیں کہیں ہم کھوتوں نہیں جائیں گے تو ریو کہتا ہے نہیں چند امت کرو اس کے بعد اب وہ لوگ آگے جاتے ہیں لاتیفہ اسے کہتی ہے کہ میں کسی چیز کو سونگ پا رہی ہوں وہ بھی کافی ہلکے سے پر مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی سمیل ہیں اور وہ جو سمیل ہے وہ ایک سے زیادہ ہے اور وہ سمیل کسی جانوے کی نہیں ہے جو سنکر ریو کہتا ہے کہ اگر وہ سمیل ہلکی سی ہے تو اس کا مدر جو کوئی بھی ہے وہ بندہ آس پاس نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو چلو یہی پر ہی ریشٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا گول کافی دادر کلوز ہے جو سنکر لاتیفہ خوش آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگ فورس سے پھر نکل پائیں گے کافی جلد تو ریو بھی کہتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کیمپنگ کرتے ہیں جہاں پر لاتیفہ اب سوری ہوتی ہے اور واپس سے اسے ڈرابنے سپنے آرہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر ریو اپنی پاور کو یعنی کر کے اس کے ڈرابنے سپنوں کو ہٹا دیتا ہے اور اب وہ چینسز ہو پا رہی ہوتی ہے تب یہ بچانے سے ریو نے جو آگ لگا رکھی تھی وہ اب بھوچ جاتی ہے وہ اب جیسے بھاڑ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے تو ایک ولف ہوتا ہے جو کہ اب آچانے سے لوگ کرتا ہے جس کے ویسے ریو کو اب کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا ہے پر ریو کو اتنا پیچھل داتا ہے کہ اس کے آس پاس کافی سائے لوگ کھڑے ہیں جو کہ اس کے اوپر حملہ کرنے لگتے ہیں ریو ابھی بھی کچھ اچھے سے نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ہے پر پھر بھی وہ ان کے اٹیک کو ڈوج کرتا ہے وہ لوگ ریو کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اس لئے نہ چاہتے بھی ریو کو اب اپنی سپیرٹ آرٹ کا یوز کرنا پڑتا ہے جس سے کہ اسے پیش چل داتا ہے کہ لوگ کہاں پر ہیں اور اب وہ ایک لڑکی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے پر وہ لڑکی جس کا نموز و مہن ہے وہ اس اٹیک سے بچ جاتی ہے اور پیش آر جاتی ہے جو دیکھا اس کی ساتھ اب اسے کہتی ہے کہ تھوڑ سے کیرفل رہو مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی سپیرٹ آرٹ یوز کر سکتا ہے جس پر دوسری لڑکی ان لوگ کو بتائیں لگتے ہیں کہ چندہ مت کرو یہ ایک ایسی سپیرٹ آرٹ ہے جو کی آس پاس کے ایریا کی اوری کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے بس یہی کرتی ہے یہ پر شائع سے اسے پتہے کہ ہم لوگ یہاں کتنے لوگ ہیں وہی ریو ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم سبھی لوگ ڈیمی ہومنس ہو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ سنکر اس وما سارا سے کہتی ہے کہ ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے جس پر سارا کہتی نہیں پہلے ہمیں یہ جانا چاہیے کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے سارا اب اپنے ساتھ یوکو سوڑا سا سائیڈ میں کر دیتی ہے اور اب وہ ریو سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے بات کرنے کے لئے تیار ہے پر ہمیں ڈیمی ہومنس مت بلاو تو ریو بھی کہتی ہے ٹھیک ہے اور اب وہ لوگ کو بتانے لگتا ہے کہ میں تم لوگ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا تبہ بچانے سے وہ لوگ کیم کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو لاتفہ سو رہی تھی وہ لوگ کو دیکھ کر ساروں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک لڑکی سو رہی ہے اور لگتا ہے کہ اسے سپیٹ آرٹ سے سلائے گیا ہے یہ سنتے اس وما ریو کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس سے کہ وہ تھوڑا سا گھائل ہو جاتا ہے اس وما آپ سارے سے کہتی ہے کہ ماف کرنا پھر مجھے لگتا ہے کہ اس نے ہماری جیسی ایک پرسن کو کیڈنیپ کیا ہے وہی ریو اب اپنا آپ کو ہیل کرنے لگتا ہے جو دیکھ کر اس وما آپ اس کے اوپر اور حملے کرنے لگتی ہے سب ہی لوگ اب اسے پویترہ سے کھیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں اریشٹ کرنا ہوگا ریو اب ان لوگ کو سمجھانے لگتا ہے کہ سب کچھ گلت فہمی ہے میں بس لا تفا کو تم لوگ کی پروٹیکشن کے اندل آنا چاہ رہا تھا پھر وہ لوگ اس کی بات سنتے نہیں ہیں وہ لوگ اب ریو کو پکڑ کر اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس سے کہ ریو اب بھے ہوش ہوتا ہے جس کے بار ریو اب جب بھے ہوش ہوتا ہے تب اس کے سامنے وہی لڑکی آ جاتی ہے اسے دیکھ کر ریو کہتا ہے کہ آخر تم کون ہو جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا ہے جس پر ریو اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے بار میں کیا پتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم ہاروٹو ہو وہ اب اسے کہتی ہے کہ میں تم سے کنیکٹیڈ ہوں میں تمہیں بیلونگ کرتی ہوں یہ سنگا ریو کہتا ہے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے تو وہ لڑکی اب اسے کہتی ہے کہ ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتی ہوں کیونکہ ابھی ٹائم آور ہو گیا ہے تب یہ بچانے سے ریو کی آنکھوں کے سامنے می چین آ جاتی ہے جس دیکھ کر وہ کہتا ہے می چین اور اب اسے خوش آتا ہے جس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو وہی ڈیمی ہیومنس ہوتے ہیں تب ہی اب وہاں پر لاتفہ آ جاتی ہے جو کہ ریو کو دیکھ کر کافی خوش آتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے وہ ریو سے کہنے لگتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے پلیز آگے اسے حسن مت کرنا تو ریو سے کہتے ہیں ٹھیک ہے پر اتنا تیجی سے مجھے حق مت کرو کیونکہ مجھے درد ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا تھا میرے اوپر یہ سنکر لاتفہ گصہ ہو جاتی ہے اور اب وہ سبھی لوگوں سے کہتی ہے کہ ریو کے اوپر حملہ کس نے کیا تو وہ لوگ آپ کو جوابیں نہیں دے پارے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اب ایک بھوڑی لیڈی آ جاتی ہے جو کہ ریو سے اب معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں لاتفہ کے بارے میں اور جانا چاہتی ہوں کیا تم مجھ سے بات کرو گے تو لاتفہ کہتی ہے کہ یہ بات چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ ریو کی حالت یہ کس نے کری جس پر وہ سبھی لڑکیا اب لاتفہ سے معافی مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے ریو کے اوپر غلطی ساملہ کر دیا ہمیں غلط فہمی ہو گئے تھی ریو ہمیں معاف کر دو تو ریو کہتے ہیں کوئی بات نہیں مس انڈرسٹینڈنگ سول ہو گئے نا تو کوئی نہیں وہ دادی اب عزمہ سے کہتی کہ تمہیں اپنی غلطی کی رسپونسیبیلیٹی لینی ہوگی اور تم سبھی لڑکیوں کو بھی جلی سے اسے ریہا کرو تو وہ بھی مان جاتے ہیں اور اب وہ ریو کے ہاں سے وہ زنزیر ہٹا دیتے ہیں جس کے بعد اب دادی ریو سے کہتی ہے کہ کل صبح سبھی ایلڈرس ایک ساتھ اکھٹا ہوں گے تم سے معافی مانگنے کے لئے اب یہ کے لئے تم لاتفہ کے ساتھ تھوڑ سے ریشٹ کر لو مجھے بھی تھوڑی اور تیاریاں کرنی ہے تو میں جاتی ہوں ایسا بولنے کے بعد اب وہ چلی جاتی ہے اگر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے جہاں پر ریو اب دادی ماں کے ساتھ ہی جا رہا ہوتا ہے تب ہی سامنے کے طرف اسے وہی ٹری دکھائی دیتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو دادی اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک ورلڈ ٹری ہے اور اس ٹری کے اندر ایک سپیرٹ جس کا نام ڈرائیس ہے وہ رہتی ہے جو سنکر ریو اب کہتے ہیں کہ اسی ٹری کو فولو کرتا ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو سنکر دادی کہتی ہے کہ یہ تو کافی کمال کے بات ہے کیونکہ اس پیڑ کے چار اور ایک ہائی لیول کا illusion magic barrier ہیں اور جس پرسن کو سپیرٹ آرٹ کے سب سے زیادہ knowledge ہوتی ہے وہی اس ٹری کو دیکھ پاتا ہے کیا تم نے بھی کسی سے سپیرٹ آرٹ سیکھی ہے تو ریو کہتے ہیں نہیں اگر میری پاور کو سپیرٹ آرٹ کہتے ہیں تو میں نے اسے خود ہی سیکھا ہے یہ سنکر دادی ماں کہتے ہیں کہ تم تو کافی talented ہو جس کے بعد اب وہ لوگ تھوڑا سا اور اوپر آ داتے ہیں جہاں پر اور بھی elders بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اب ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں elders میں سے ایک ہوں میرا نام سیلڈورا ہے اور یہ جو دادی ہے اس کا نام ارسولہ ہے اور یہ جو موٹا سا ڈوارف ہے اس کا نام ڈومینیک ہے وہ سبھی لوگ اب رات کے لیے ریو سے معافی مانگتے ہیں تو ریو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم سب اسے مل کر اچھا لگا تو سیلڈورا اسے کہتا ہے کہ تمہیں اتنا ہمبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے گلتی تو ہماری ہی ہے تم نے ہماری ایک پرجاتی کے پرسن کو slavery سے free کروایا اور ہم نے تمہیں ساتھ ایسا کیا اس لئے ہمیں ماف کر دو اور تمہارے شکریہ بھی تو ریو بھی اب ان لوگ کی گلتی کو accept کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ گلتی میری بھی ہے میں نے بینا سوچے سمجھے تمہاری ڈومین کے اندر قدم رکھ لیا تو وہ لوگ اب اسے کہتے ہیں کہ شکریہ کے طور پر ہم تمہارے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں پر ہمیں سمجھ نہیں آرہے کہ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے تمہارا شکریہ کرنے کے طور پر تو ریو کہتا ہے کہ اگر ایسی باتیں تو کیا تم لاتفہ کا خیال رکھ سکتے ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں تمہیں اس کے لئے باؤ کرنے کے زورت نہیں ہے ویسے تم ہمیں اپنی desire بتاؤ تو ریو اب کہنے لگتا ہے کہ اگر possible ہو سکے تو مجھے لگتا ہے کہ لاتفہ مجھ سے کافی زیادہ اٹیچ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زیادہ اٹیچ ہو اسے یہی رہنا چاہیے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پر کیا لاتفہ کے لئے تم اس ویلیج میں تھوڑ سمجھ کے لئے نہیں رہو گے تو ریو کہتے ہیں اگر آپ لوگ کو کوئی دکت نہیں ہو تو میں رہ لوں گا جس پر دادی ماں کہتے ہیں باقی elders کو اب اس بات سے کوئی دکت نہیں ہے وہیں باقی کے elders بھی اب ریو سے کہتے ہیں کہ ہاں تم کافی اچھے پرسن ہو تو تم یہاں رہ سکتے ہو ویسے اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دینا وہیں ڈومینک ریو سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ویلیج کے کسی بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو تو اسن کا دادی ماں اسے کہتی ہے کہ اپنا مو بند رکھو تو ریو اب ان لوگ اسے کہتے ہیں کہ جتنے دھمیں کے لیے میں یہاں پر ہوں کیا تم لوگ مجھے spirit art کے بارے میں سکھا سکتے ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس کے لیے ریو کے لیے ایک اچھا teacher ڈھوننا چاہیے ہیں تب ہی ان لوگ کو ایک لڑکی کی آواز آتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ اگر ایسے بات ہے تو میں ریو کو سکھا سکتی ہوں ایسے بول کر وہ لڑکی ان لوگ کے سامنے آ جاتی ہے اسے دیکھ کر سب ہی ایلڈر اب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب وہ لوگ ریو کو بتاتے ہیں کہ لڑکی لیڈی ڈرائیس ہے یعنی کہ یہ ورلڈ ٹری کی spirit ہے جو سنگا ریو بھی کافی حیران ہو آتا ہے تب ہی ڈرائیس اب ریو سے کہتی ہے کہ میں نے بلکل ایسے سوچا تھا پریزنٹ سوڑ سے کم ہے پر میں سنس کر پا رہی ہو کہ تمہارے اندر ایک spirit ہے لگتا ہے وہ سو رہی ہے تو ریو کہتا ہاں ایسا تو ہے میں میجک یوزی نہیں کر سکتا ہوں جس کے ورہی سے سب ہی بچے میرا مزاق اڑاتے تھے جو سنگا ریو کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو کیا میں تھوڑا اس میٹر میں انویسٹیگیشن کر لوں تو ریو کہتے ٹھیک ہے جس کے بعد اب ریو اس کے کافی کلوز آ جاتی ہے اور اب وہ کافی حیران ہو کر کہتی ہے کہ تمہارے اندر تو کافی تدھ کمال کا اوڈی کا ایماؤنٹ ہے کیا تم صحیح میں ایک انسان ہو تبیر پچانے سے وہ تھوڑا سی گھبرا جاتی ہے جو دیکھ کر ریو سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ ملا تو وہ کہتی ہاں مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر ایک پرسن شیفڈ سپیرٹ سو رہے ہیں جو سنگا تو سبھی ہیلڈرز کافی تدھ حیران ہو جاتے ہیں وہ یہ ریو تھوڑا سی کنفیوز لگ رہا ہوتا ہے جو دیکھ کر درائیس کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایک پرسن شیفڈ سپیرٹ کتنے زیادہ ریئر ہوتی ہے سمپلی بتاؤں تو ایسی سپیرٹ جو کی میترہ پرسن کی شیف لے سکتی ہے وہ سپیرٹ سیکنڈ ہائی ایش کلاس یا فی اس سے بھی زیادہ گریٹ کی ہوتی ہے اس ان کا دادی ماں کہتی ہے کہ اس کا مطبع ویسی ایک سپیرٹ ریو کے اندر سو رہی ہے تو درائیس کہتی ہے وہ جو سپیرٹ ہے وہ ہائی ایش کلاس کی ہے اسے سیکس گریٹ سپیرٹ بھی کہا جاتا تھا اور وہ ہزاروں سیلوں پہلے ڈیوائن ڈی ون وار میں میسنگ ہو گئی تھی اور ریو کے اندر جو سپیرٹ سو رہی ہے وہ ہائی کلاس سپیرٹ میں سے ہی ایک ہے تو ریو اب کہتا ہے کہ اس کا مطبع کوئی دکت کی بات ہے جس پر درائیس کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا پر ویلیج کے بچوں کے لئے یہ کافی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے میں بھی صرف ایک سیکنڈ ہائی ایش کلاس کی ہی سپیرٹ ہوں پر پھر بھی ویلیج کے صحیح بچے مجھے پوچھتے ہیں یہ سنگر سبھی ایلڈر اپ کہنے لگتے ہیں کہ اس کا مطلب ہمیں ریو کو اب بہت اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے ہیں شاید سے تمہیں ایک سینٹ کے طرح ٹریٹ کرنا چاہیے ہیں یہ سنگر ریو کہتا ہے سینٹ مطلب دومینی کہتا ہے چندہ مت کرو ایسا سمجھو کہ ہمارے ویلیج کے طرف سے تمہیں ایکسٹرہ سپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی تو ریو کہتا ہے ٹھیک ہے اگلے سیم میں ریو اب واپی سے لاتیفہ اور باقی سبھی کے پاس سزاتا ہے لاتیفہ ریو کو دیکھ کر کافی خوش ہو کر گرے لگا لیتی ہیں لاتیفہ ریو سے کہنے لگتی ہے کہ یہ گھر کافی طرح کمال کا ہے یہاں پر اوپن باتھروم ہے ایک کچن ہے اور کمال کا ویو ہے جس کے بعد اب وہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ریو کھانے کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ وہ تو چاول ہے پھر پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ لڑکیوں سے بتاتی ہے کہ یہ اوریزہ گرینز ہیں یہ یاگومو ریجنس میں پائے جاتے ہیں تبھی سارا ریو سے کہتی ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم کون سے ریو میں سوئے ہیں تو ریو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو جس پر سارا کہتی ہے کہ دادی ماں نے کہا ہے کہ ہم تینوں تمہیں ساتھ رہیں اور تمہارا خیال رکھیں جوسنگر لاطیفہ حیرہ نے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سبھی لوگ بھی یہاں رہو گے تبھی دادی ماں بھی وہاں آ جاتی ہے اور اب وہ ریو سے کہتی ہے کہ پرمیشن دو کہ سارا اور باقی سبھی لوگ تمہارے ساتھ رہ سکے تو ریو کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں ان لوگوں کی دکت نہیں ہوگی کیا تو دادی ماں کہتی ہے نہیں ویسے بھی تمہارے اور لاطیفہ کے بار میں سبھی ویلیجرز کو پتہ چل چکا ہے جو دیکھ کر ہائی ریفز تمہارے پاس آ سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا یہ بتانے کے لئے کہ تم برے نہیں ہو اس لئے یہ سبھی لوگ یہاں رہیں گے ویسے بھی یہ لاطیفہ کے بھلائی کے لئے ہی ہے تم اس کے گارڈین ہو تمہیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے ہے نا تو ریو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں جو سنگھا سبھی لوگ اب ریو کا شکریہ کرتے ہیں ریو ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے سر مت بلاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ماسٹر ریو بلائیں گے تو ریو بھی اب مان جاتے ہیں اگلی اسی میں ہم دیکھتے ہیں اور سپیٹ آرٹ کے بارے میں سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ میں یہاں کی الگ الگ چیزوں کے بارے میں سیکھ رہا ہوتا ہے ساتھ میں وہ کافی تدہ ٹریننگ بھی کر رہا ہوتا ہے پارفول بننے کے لئے اور وہ یہاں کافی انجوئی کر رہا ہوتا ہے اگلی اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ ابھی کھٹا ہو جاتے ہیں گرینڈ سپیٹ فیشٹیبل کی ریڈز کو شروع کرنے کے لئے جہاں پر سبھی لوگ سپیٹ کو چڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر بلیسنگ بنائے رکھنا جو سنکر ڈرائے سبھی لوگ کے سامنے آ کر سبھی کو بلیسنگ دیتی ہے جو دیکھ کر سبھی خوش ہوتا ہوتے ہیں اور اسی میں ہم لوگ اب اسی ویلن کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک بندے کے ساتھ ایک کیو میں آتا ہے وہ بندہ کہتے ہیں کہ ابھی اندر جانا صحیح رہے گا جس پر وہ بندہ کہتے ہیں ہاں اس کیو کا اونر ابھی بھار کھانا ڈھونڈنے کے لئے گیا ہوگا تو یہ صحیح موقع ہے ایسا بولنے کے بعد اب وہ کیو کے اندر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ویٹ کرنا اس کے بعد ہم لوگوں پاسٹ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر اسی بندے نے اب اس بندے کو شباشی دی تھی اور کہا تھا کہ تم نے کافی مہت کری ہے سیلیش ٹیل لائن بریگیڈ کو جوئن کرنے کے لئے ہیں اگر تم نے اپنا اگلا ٹاسک کلیئر کر دیا تو میں تمہیں پرمیشن دے دوں گا اوفیشلی بریگیڈ کو جوئن کرنے کے لئے وہ بھی ایک میمبر کے طور پر تو بندہ بھی کہتے ہیں ڈیکے اور اب واپس یہ پریزنٹ کا سین آتا ہے جہاں پر وہ بندہ اب اپنا ٹاسک کرنے کے لئے آیا ہوا ہوتا ہے وہی اب وہ بندہ بھی اب بھارت ہے اور اس کے پاس ایک انڈہ ہوتا ہے جو کہ وہ اب اس بندے کو دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسے تم سمالو ہم لوگ اب واپس جا رہے ہیں اسے لے کر تو بندہ اب کہتے ہیں کہ لیکن اس انڈے کا جو مالک ہے وہ گسے میں ہمارے پیچھے تو نہیں آ جائے گا تو بندہ کہتے ہیں نہیں یہاں سے اور شٹارل ریجن کا ڈسٹینس کافی زیادہ ہے تو دکت کی بات نہیں ہے جس کے بعد اب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہی اب وہ بندہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگ کے پیچھے اب کافی سارے وائی وونز یعنی کہ ڈریکنز پڑ گئے ہیں اور وہ کافی گسے میں اور وہ انڈا واپس لینے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بندہ کافی خوش آتا ہے اور اب اگلی زیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریو اور لاتفہ کو اس ویلیج میں آنے ایک سال پورا ہو چکا ہے ایلڈر سبھی سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان لوگوں نے ہمارے لے کتنا کچھ کیا ہے آج گرینڈ سپیٹ فیسٹیول ہے یعنی کہ آج کمال کا دین ہے ریو جیسے لیڈی ڈرائیس کی کس لے گا لاتفہ کو بھی کس کر کے بلیسنگ دے دیتی ہے ایلی سی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ آپ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں وہیں سبھی لڑکیاں کافی ڈرنک ہو جاتی ہیں کہ وہ تو ریو کے پاس ہی آ جاتی ہے وہ اتنے نشے میں ہوتی ہے کہ وہ تو ریو کو چپکنے لگتی ہے جو دیکھ کر وہ دوسری لڑکی وہاں پر آ جاتی ہے اور اب ان لڑکیوں سے کہتی ہے کہ اس طرح کیسی ریو کو پریشان مت کرو مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے ریو کے ساتھ اپنی دوستی بڑھا لیا ہے وہ بھی ریو سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہوں میں سارا آپ کہنے لگتے ہیں کہ لاتفہ ہم لوگ کو بڑی بہن کی طرح مانتی ہے پر ریو آپ ہم سے دوستی کرنے کے بعد بھی ہم سے اتنا دور رہتے ہو تو ریو کہتے ہیں ماف کنا میں شوشلائز کرنے میں اتنا اچھا نہیں ہوں پر اگر تم لوگ دوست بنا چاہتے ہو تو مجھے کافی خوشی ہوگی اس پر وہ سبھی لوگوں کا بہت زیادہ خوش جاتے ہیں اور اب وہ اور ڈرنگ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں تو بھی دادی ماں وہاں آتی ہے اور ریو سے کہتی ہے کہ لاتفہ اب یہاں پر انجوائی کرنے لگی ہے وہ اس فلیج کا اب پارڈ بن گئی ہے تو ریو کہتے ہیں مجھ اب لاتفہ کو بتا دینا چاہیے کہ میں اب جا رہا ہوں اس ان کا دادی ماں کہتی ہے کہ وہ تمہیں کافی مس کرے گی پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل صحیح سمیں ہیں اگلیسی میں ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اب یہ کے لئے ہم لوگ یہاں ریشٹ کریں گے اور سٹارل کے لئے ہم لوگ کل نکلیں گے میں ایریا کو تھوڑا بہت انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور چندہ مت کرو یہ ایک آرٹیفیکٹ رکھ لو اسے کھالو اس سے مجھے پتا چلتا رہے گا کہ تم کہاں پر ہو میں تمہیں بچانے آجوں گا اگر تمہارے اوپر حملہ ہو گیا تو جو سنکو بندہ کہتے ٹھیک ہے اور اب وہ اس آرٹیفیکٹ کو کھا لیتا ہے بندہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو میری چندہ مت کرنا اس گریفن کو لینا اور یہاں سے نکل جانا اگر تمہیں مجھے جلدی ڈھوڑنا ہے تو اس ڈیریکشن میں آ جانا ایسا بول کر وہاں سے چلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈے کا خیال لکھنا جس کے بعد وہ بندہ سیدھا آسمان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وائیونس تم لوگ کا سمیہ ہو چکے اپنے انڈے کو واپس لینے کے لئے ہیں تو چلی سے آجو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وائیونس کا گروپ آ جاتا ہے جو دیکھ کر وہ بندہ کافی خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جس میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں میں ہوپ کرتا ہوں کہ وہ کام اپنا اچھے سے نبھائے گا ایسا بول کر وہاں سے چلا جاتے ہیں دوسرے دب ڈرائیس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر وائیونس کا اپ گروپ آ رہا ہے دوسرے دب ہم لوگ کو ریو اور لاتفا کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اب جنگل میں اکیلے آ جاتے ہیں لاتفا کہنے لگتی ہے کہ ہم لوگ کو واپس چلنا چاہیے ہم لوگ سبھی لوگ کے ساتھ کافی انجوئی کریں گے تو ریو اب اسے رکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہاں پر مزا آ رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے یہاں پر کافی مزا آ رہا ہے دادی ماں بھی کافی اچھی ہے اور باقی بہنیں بھی کافی اچھی ہیں اور تم بھی یہاں پر ہو یہ سنکر ریو اب اسے کہتا ہے کہ دراصل بات ایسی ہے کہ تھوڑ سے میں بعد میں اس ویلیج کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تمہیں ہی پتہ ہے کہ مجھے ایشٹ میں جانا ہے یہ سنکر لاتفا ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں ساتھ جاؤں گی ریو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا ہوں کیونکہ میں ایسے جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پر میں پہلے خود نہیں گیا ہوں اس کا مطمق خطرہ ہو سکتا ہے جس پر لاتفا کہتی ہے کہ نہیں میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتی ہوں ریو اب اسے سمجھانے کوشش کرتا ہے پر وہ سنتے نہیں ہیں اور اب وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں آگے اسی میں ایلڈر سبھی لڑکیوں کو بتاتی ہیں کہ ڈرائیس میں نوٹیس کر رہے ہیں کہ وائیونز آ رہے ہیں اس طرف اپنے ساتھ ووریوز کو بھی لے کر جانا تو وہ سبھی لوگ اب وہاں سے چلے جاتے ہیں ان وائیونز کو دیکھنے کے لئے ہیں دوسرے تب ہم لوگ کو اب اسی بندے کو دکھائے جاتے ہیں جو کہ واپس اسی کیب میں آ جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے کہ چلو اچھا ہے کہ سبھی وائیونز اب یہاں سے جا چکے ہیں اب یہاں پر جتنے بھی انڈے ہیں میں ان سبھی کو آرام سے لے جا پاؤں گا ایسا بولنے کے بعد وہ سبھی انڈوں کو لے کر جانے لگتا ہے دوسرے تب واپس سے ہم سبھی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اب اسی جگہ پر آ جاتے ہیں اور اب وہ لوگ ہاں پر اسی لڑکی کو اور گریفن کو دیکھتے ہیں وہ لوگ نیچے اب اترتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا تم چوب چاپ سے ہمارے ساتھ آوگے آخر تم ابھی ہاں کیا کرے ہو اور تمہارے ہاں کیا کرے ہو اور تمہارے ہاں میں وہ انڈہ کی شیز کا ہے یسنگا وہ بندہ کافی گھبرا جاتے ہیں اور اب وہ چاکو کو باہر نکال کر انہیں ڈہرہ دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گریفن پر بیٹھ کر اٹھ جاتا ہے جو دیکھ کر وہ لوگ اس کے اوپر حملہ کر کے اسے روکنے ہی کوشش کرتے ہیں پر وہ روکنے ہی رہا ہوتا ہے بھی وہ لوگ اب نوٹس کرتے ہیں کہ وہ بندہ تو اب ویلیج کی طرف جا رہا ہے تب یہ بچانے سے وہاں پر ایک وائیون آ جاتا ہے جو کہ اس بندے کے پاس اسی انڈے کو دیکھ لیتا ہے اور اب وہ وائیون کافی گھنے میں اس کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے جو دیکھ کر وہ بندہ اپنی سپیڈ کو اور بھی دادہ بھڑا لیتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہیں وہیں باقی سے بھی لڑکیاں بھی اب وائیونز کے پورے جھونٹ کو نوٹس کرتی ہیں جو دیکھ کر سارا کہنے لگتی ہیں کہ آخر اتنے سارے وائیونز یہاں پر کیوں آ رہے ہیں تو آلمہ کہتے ہیں کہ شاید سے یہ لوگ اس انڈے کو پانا چاہتے ہیں جو کی اس لڑکے کے پاس ہیں یہ سنکا سارا کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم لوگ اسے ویلیج میں گھسنے نہیں دے سکتے ہیں سارا اب اور فیا اور آلمہ سے کہتی ہے کہ ہم لوگ ان وائیونز کو سمال لیں گے اور تم جا کر باقی کیے وائیونز کر رہا ہوں ایسا بولنے کے بعد سارا اب دوسرے بندے سے کہتی ہے کہ ان سب کے بارے میں داد اماں اور باقی سب بھی لوگ کو بتا تو وہ بندہ بھی مان جاتا ہے اور اب وہ چلا جاتا ہے جس کے واپس سے ہم لوگ اسی بندے کو دیکھتے ہیں جسے سارے انڈے اب اٹھا لیے ہیں اور اب وہ ایک کرشٹل نکال کا کہتا ہے کہ اب تمہارا کام نہیں ہے ایسا بولنے کے بعد ایک کرشٹل توڑ دیتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اب مر جاتا ہے جس کی ویسے وہ اور انڈہ اب نیچے گر جاتے ہیں اس کے پیچھے اب ایک وائیونز بھی چلا جاتا ہے جو دیکھ کر سارا آلمہ سے کہتی ہے کہ اس وائیونز کو سمال لو وہ ابھی کہتی ہے ٹھیک ہے پر کیا تم مجھے اپنا بونڈ سپیرٹ دے دوگی جس پر سارا آمان جاتی ہے اور اب اس بونڈ سپیرٹ یعنی کہ اس ولف کے اوپر بیٹھ کر نیچے چلی جاتی ہے نیچے کے طرف ہم لوگوں لاتیفہ کو ہی دکھائے جاتا ہے جو کہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ریو کے ساتھ ہی جاؤں گی تب ہی بچانے سے اسی وائیونز کا انڈہ اب وہاں پر آ کر نیچے گیر کر ٹوٹ جاتا ہے لاتیفہ بھی اب پاس جاتی ہے اور سامنے جا کر وہ کنفیوز آتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کیا ہے تب ہی بچانے سے وہاں پر اب وہی وائیونز آ جاتا ہے جسے دیکھ کر لاتیفہ ڈڑ جاتی ہے وہی وہ وائیونز جیسے اب دیکھتا ہے کہ اس کا تو انڈہ اب ٹوٹ چکا ہے وہ دیکھ کر وہ کافی گسے میں آ جاتا ہے دوسرے تر ہم لوگ کو ویلیج کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر اب افرا تفریح مت چکی ہے سبھی لوگ عبیدہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو دیکھ کر ریو بھی وہاں پر پہنچتا ہے اور ایلڈر سے کہتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ فیشیول کینسل ہو گئے کیونکہ وائیونز کا ایک جھونڈ یہی آ رہا ہے مہین سارا اور باقی سبھی لوگ انہیں روکنے میں لگے ہوئے ہیں پر پھر بھی وہ وائیونز یہی آ سکتے ہیں تب ہی بچانے سے ریو کو اب لاتیفہ کی آواز سنائے دیتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ لاتیفہ خطرے میں اس لئے وہ جلی سے اسے ڈھونڈنے کے لئے چلا جاتا ہے دوسرے تک ہم لوگ اسی وائیون کو دیکھتے ہیں جو کہ لاتیفہ کے اوپر حملہ کر کے اب اس سے نیچے گرائے تھے اور اب اس کے اوپر پھر سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے پر تب ہی ہاں آلمہ آ جاتی ہے جو کہ اسے اس وائیون کی فائر سے بچا لیتی ہے آلمہ اب لاتیفہ سے کہتی ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو اسے پہلے کہ لاتیفہ اسے جواب دے پاتی تب ہی وہ وائیون ان لوگ کے اوپر حملہ کرتا ہے جو دیکھا آلمہ کو اب لاتیفہ کو سائیڈ میں لانا پڑتا ہے اس کے بعد وہ لاتیفہ کو سائیڈ میں رکھنے کے بعد اب خود جا کر اس وائیون سے لڑنے لگتی ہے وہ اس کے اوپر ایک حملہ کرتی ہے پر وہ وائیون کی جو سکین ہوتی ہے وہ کافی تدہ ہارڈ ہوتی ہے اس کے لئے سے آلمہ اب خود آ کر ایک پیڑ کے اوپر گر جاتی ہے اور وہ کافی گھائل ہو جاتی ہے جو دیکھ کر لاطفہ اب آلمہ سے کہتی ہے کہ ہم لوگ اس سے نہیں ہارا سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا تو آلمہ کہتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں تو یہ جو وائیون ہے یہ ویلیج میں پہنچ جائے گا وہ وائیون اب فائر کا حملہ کر کے آلمہ کے جو پیٹس ہوتے انہیں مار دیتا ہے جو دیکھ کر آلمہ افسوس ہی ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کے اس وائیون کو تھوڑا دیر یہی رکھنا ہوگا مجھے ٹائم بائی کرنا ہوگا تب یہ بچانے سے وہ دیکھتی ہے کہ لاطفہ اب وائیون کا دھیان اپنے اور لانے لگتی ہے جو دیکھ کر آلمہ اسی کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو جس پر لاطفہ کہتی ہے کہ میں بھی ویلیج کا ایک حصہ ہوں تو میں ٹائم بائی کرتی ہوں جو سنگر آلمہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ کر کے اسے روکتی ہوں ہم اب دیکھتے ہیں کہ آلمہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے پر اتنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جو وائیون ہوتا ہے وہ لاطفہ کے سامنے ایک پیڑ گرائیت ہے اور اب اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مارنے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں ریو آ جاتا ہے جو کہ اس وائیون کے اوپر آئیس کا حملہ کر کے اسے پیشے کر دیتا ہے اور اب وہ جلی سے لاطفہ کو اٹھا کر سائیڈ میں لے آتا ہے لاطفہ سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے ماف کر دو میں ہی بھاگ گئی تھی جس پر ریو سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے تم ابھی سائیڈ میں ہٹ جاؤ ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہ وائیون اب ریو کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے پر ریو اب اکیلے ہی جا کر ایک مکہ مارتا ہے اسے اور اب ایک ایک کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کافی تدھ مارنے لگتا ہے جو دیکھ کر علمہ کافی حرانہ آتی ہے کہ ریو اپنے ہاتھوں سے ہی اسے لڑ رہا ہے ہم اب دیکھتے ہیں کہ وہ وائیون ریو کے اوپر اب فائر سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے جو دیکھ کر ریو جلی سے وین میجک کو یوز کر کے کافی ساری ہوا کو اس وائیون کے موں کے اندر فیک دیتا ہے اور اب وہ جو آگ ہوتی ہے وہ اسی کے موں کے اندر بلاشٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد ریو اب جا کر اس کے سر پر کافی زور سے مارتا ہے جسے کہ وہ وائیون کو اب کافی ڈیمیج ملتا ہے اور اب وہ مر جاتا ہے اور آ کر نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر آلمہ پھر سے حران ہو آتی ہے کہ ریو نے اتنا آسانی سے بلیک وائیون کو ہرا دیا تب ہی وہ لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو باقی کے وائیونس ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر باقی سبھی لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں جو کہ آلمہ سے اب کہنے لگتے ہیں کہ تم تو کافی کمال کی ہو تم نے تو بلیک وائیون کو ہرا دیا جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بلکہ ریو نے اکیلے اسے ہرا دیا جو سنکہ سبھی لوگ اب کافی ہرا نوی آتے ہیں وہیں پر ریو پوچھتا ہے کہ کسی کو چوٹتے ہیں نہیں لگی ہے نا جس پر وہ کہتے ہیں نہیں سبھی لوگ سیف ہیں آلمہ آپ کہنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں باقی کے وائیونس اب ریٹریٹ کیوں کر گئے ہیں جس پر سارے کہتے ہیں کہ شاید سے ایسا اس لیے کیونکہ یہ والا وائیونس ہار گیا وائیونس سوار سے ڈر پوک ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے نہیں لڑتے ہیں جن سے وہ نہیں جیت سکتے ہیں تو وہ ریو سے ڈر کر بھاگ گئے سبھی لوگ اب ریو کا شکرہ کرتے ہیں ویلیج کو بچانے کے لیے تو ریو کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں تم سبھی لوگ کا دوست ہوں تو یہ تو میرا فرض تھا اس کے ادھ اگلے سین میں ہم لوگ لاتیفہ کو دیکھتے ہیں جو کہ ریو سے معاف مانگتی ہے کل رات کے لیے تو ریو کہتے ہیں کہ گلتی میری ہی تھی مجھے کوئی اور طریقہ ڈھوننا چاہیے تھا تمہیں بتانے کا تو لاتیفہ کہتے ہیں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے اور لیڈی پتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے میں ڈر گئی تھی کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی تمہیں پریشانی دی ہے تو مجھے پتا تھا کہ تم مجھے ایک دن چھوڑ کر ہی جاؤ گے تو ریو کہتا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے تم نے مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں دی ہے تم تو میرے ایک چھوٹی بہن ہو ہے نا ایسا بولنے کے بعد وہ اس کا سر سہلاتا ہے تو لاتیفہ اب اسے کہتی ہے کہ کیا تم شور ہو کہ تم میں مجھے جیسی چھوٹی بہن چاہیے ہیں ایسا بولنے کے بعد وہ ریو کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ لیکن میں صحیح میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی چھوٹی بہن بنوں کیونکہ آپ نے میری جان بچائی اور آپ کافی دیالو ہو اس لئے میں آپ کی چھوٹی بہن بننا چاہتی ہوں تو ریو اب کہنے لگتا ہے کہ بات ایسی ہے کہ میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا ہوں جو سنکر لاتیفہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کافی دیالو ہو وہ اب کہنے لگتی ہے کہ میں کافی دیالو ہارڈ ورک کروں گی کیونکہ مجھے ویشواش ہے کہ ایک دن میں آپ سے فیر ملوں گی تو ریو اب اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایسٹ کے طرف جا رہا ہوں یا گمو ریجن کے طرف پر میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا نا کہ میں کیوں جا رہا ہوں تو میں تمہیں بتاتا ہوں دراصل وہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرے مروہے پینٹس آئے تھے اس لئے میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں جو سنکر لاتیفہ کہتی ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا رہے ہو وہ اب اسے کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ تم اس بات پر بھروسہ کرو گے پر پھر بھی میں تمہیں بتاتی ہوں بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک بار آلیڈی مر چکی ہوں اور میں پہلے ایک انسان ہوا کرتی تھی اور پھر میں رین کانیٹ ہو کر یہ بن گئی جو کہ تمہارے سامنے ہوں یہ سنکر ریو کافی تدہ شوک ہو جاتا ہے مہین لاتیفہ اب اسے بتائیں لگتی ہے کہ جس جگہ سے میں آئی تھی اسے جاپان کہتے تھے کیا تم میری بات پر وشاش کر رہے ہو جس پر ریو کہتے ہاں میں تمہاری بات پر وشاش کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی بلکل تمہاری طرح ہوں میں بھی تمہاری طرح ہی ایک جیپنیس پرسن ہوں یہ سنکر لاتیفہ کافی حیران ہو آتی ہے اور کہتے ہیں کہ تو پھر تم نے پہلے کی نہیں بتایا جس پر ریو کہتے ہیں کہ مجھے پہلے تھوڑا بہت شک تو تھا پر مجھے اب وشاش ہو گیا ہے میں نے شروعات میں تم سے اسے نہیں پوچھا کیونکہ تمہاری منٹرل سٹیٹ پہلے ٹھیک نہیں تھی تو میں نے تمہیں اپنے بارے میں بھی نہیں بتایا سچائی تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں ایک جیپنیس تھا تو میرے اندر کافی سارے ریگریٹس تھے یہ سنکر لاتیفہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب آپ بھی میری طرح ہی ایک جیپنیس تھے کیا وہ ریگریٹس آپ کو ابھی بھی آتے ہیں جس پر ریو کہتا ہے ہاں پر میں نے قسم کھائی ہے کہ میں طاقتوں بنوں گا اور اس دنیا کے اندر سوایب کروں گا اسی وجہ سے میں ایک بار یاگوموں میں جانا چاہتا ہوں سنکر لاتیفہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی طاقتوں بنوں گی میں آپ کا یہی ویٹ کروں گی واپس آنے کے لیے جو سنکر ریو آپ خوش آتے ہیں اور اب اس کا شکریہ کرتا ہے اور اب اگلیسی میں ریو آپ جانے والا ہوتا ہے اور اب وہ سبھی ایلڈرز کا شکریہ کر رہا ہوتا ہے تبیو ایلڈرز ریو کو ایک تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ڈواف کی طرف سے ہیں تمہارے لیے یہ سوارڈ مثل سے بنی ہے اور یہ تمہارے سپیریٹ آٹ کو ایبزورپ کر سکتی ہے اور پھر وہ تمہارے سپیریٹ آٹ کا یوز بھی کر سکتی ہے اور تمہارے لیے یہ آرمر بھی ہے یہ آرمر اسی بلیک وائیون سے مرا ہے جسے تم نے ہرائے تھا اس آرمر کا ڈیفینسی شٹیند کافی تدہ اچھا ہے اور یہ آرمر ہلکا بھی ہے یہ سنکر ریو اس کا شکر کرتا ہے اسے یہ سب دینے کے لیے وہیں دادی ماں اسے کہتی ہے کہ ایلف کے طرف سے تمہارے لیے سیکریٹ میڈیسن ہے اور الیکزر بھی اور بیش لوگ کے طرف سے تمہارے لیے کھانا اور پانی ہے یہ سار سمان لے کر ریو کہتا ہے کہ میں اتنے سار سمان کو اٹھاؤں گا کیسے تو وہ اب دوسرا ایلڈر ریو سے کہتا ہے کہ اسے لے لو یہ سپیش ٹائم کیشے ہیں وہ دیکھ کر ریو کہتا ہے کہ میں اتنی قیمتی چیز کو کیسے لے سکتا ہوں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے پروف ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم ہمارے دوست ہو اگر یہ تمہارے پاس ہوگا تو تمہارے ٹریول کرنا ایزی ہو جائے گا جو سنکر ریو بھی مان جاتا ہے اور اب وہ اسے لے لیتا ہے اور اب وہ چیز کا یوز کر کے اپنے سار سمان کو اس کے اندر ڈال لیتا ہے اس سے وہ ایک سٹوریج بنا پاتا ہے اور سار سمان کو اس کے اندر ڈال دیتا ہے جانے سے پہلے ریو اب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر اس ویلیج کے اوپر کوئی بھی خطرہ آ جائے گا تو تم لوگ کے دوست ہونے کے ناتے میں ضرور راؤں گا واپس اور اس ویلیج کو بچاؤں گا جو سنکر سبھی ایلڈر خوش جاتے ہیں میں لاتفہ ریو سے کہتے ہیں کہ سیف رہنا جس پر ریو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ باقی سبھی لڑکیوں کا بھی شکریہ کرتا ہے اس کی اتنے سمیں تک مدد کرنے کے لئے اور ان سے کہتا ہے کہ میری چھوٹی بہن لاتفہ کا خیال رکھنا تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو سنکر لاتفہ اب تھوڑ سی موشل ہو جاتی ہے اور اب وہ ریو کو گلے لگا لیتی ہے جس کے بعد اب ریو وہاں سے چلا داتا ہے وہیں پر لاتفہ اسے رو تو ہے بائے کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سیف رہنا لاتفہ اب کافی تدہ رونے بھی لگتی ہے جو دیکھ کر سبھی لڑکیاں اسے شاند کراتی ہے وہیں ریو تو وہاں سے چلا داتا ہے آگلے سن میں ہم لوگ کو سیلیا کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ کافی سمیں سے اسے ریو کے طرف سے لیٹر نہیں ملا ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا ریو ٹھیک ہوگا یا پھر نہیں آگلے سن میں ہم ریو کو دیکھتے ہیں جو کی یاگو مو ریجن میں پہنچ جاتا ہے اور اب یہ ہو جاتا ہے اس سیزن کا پارٹ ون ختم پارٹ ٹو بھی کافی جلدہ آ جائے گا اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے all notification on کر دینا ساتھ میں اس ویڈیو کے اوپر ڈھیر سای لائک بھی کر دینا کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی زیادہ محنت لگی ہے اس لئے لائک تو کر کے جانا آج کے لئے اتنہیں ملتے ہیں نیکچ پارٹ میں تب تک کے لئے بائی بائی and peace out